بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستہ مرید سلیم ویلکم ٹو مائن یوٹیوب چینل نوول اور چٹ کیسے ہیں آپ سب لوگ ہم نے ریٹ کرنی ہے اپنے نوول جو ہم پڑھ رہے ہیں موسٹ رومنٹک نوول اس کی سکس اپیسوڈ اس سے پہلے اگر آپ نے میری چینل نوول اور چٹ کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں پہلے آئیکن پر پیس کر لیں تو آکر آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے اور ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کرنا مت بھولیں اچھا ریسپونس دیا کریں تو آئیں سکس اپیسوڈ پڑھتے ہیں جلدی سے اس سے پہلے کہ مجھے کوئی آواز پڑھے مجھے جانا پڑھے ٹھیک ہے تو آئیں جلدی سے ریٹ کرتے ہیں ائرپورٹ پر فلائٹ مکرہ وقت پر پہنچ چکی تھی مینجر زین اسفہانی اپنے باس کا ویٹ کر رہا تھا جو کہ سامنے سے آتا دکھائی دیا ہے بلیک تھری پیس سوٹ کیمتی سی ہینڈ واش کلائی میں اسی ہاتھ میں ایک بریف کیس تو دوسرے ہاتھ میں کم از کم ڈیرھ لاکھ کا تو فون ہوں گا شاندر پرسنالٹی ہلکے گولڈن بال نہائی تھی سفید رنگ ہے جس پر کالا چشمہ الگی چھپ دکھلا رہا تھا مگرونانہ چال چالتا وہ ایک منٹ کو رکا اور نظرے کسی کو تلاش کرنے میں دو دو دڑائیں تھی مینیجر زینہ سوہانی نے ہاتھ ہلا اور جلدہ ہو اس تکاہ رکھا زورف سنگھانی نے ایک نظر اس پر ڈالی اور اس کا جواب دیئے بغیر آگے بڑھا تھا اس نے پیچھے اس کا پرسنال سیکیٹری عدیت جوہر نے بھی صرف ہلکی سے مسکرا کر زینہ سوہانی کو دیکھا پھر زورف سنگھانی کے پیچھے پیچھے چل دیا زینہ سوہانی کے درائیور فارن سے پیشتہ نہیں مارل کی مہنگی قیمتی گاڑی جو ابھی ابھی شورم سے نکلی تھی زورف سنگھانے تک لیا ہے عدیت جوہر نے لمحہ زائے کی بغیر گاڑی کے دروازہ کھولا زورف سنگھانی اندر آبیٹھا نظر آگے کی سیٹ کی بلیک سیٹ پر پڑی تو ماتھے پر لاتدار شکنے اوبر گئے زورف سنگھانی کے بیٹھتے زینہ سفہانی فرنٹ سیٹ پر آبیٹھا عدیت جوہر زورف سنگھانے کے برابر براج مانوہ درائیور گاڑی سٹارٹ کرنے لگا تھا سٹاپ زورف سنگھانی کی بھاری ایک غمبیر آواز سے ڈرائیور کا ہاتھ رکیا زینہ سفہانی بھی لمحے پر کو سہم کر رہے گا کہ کہیں اس سے کوئی غلطی تو نہیں ہوگی عدیت جوہر نے نہ سمجھے والی کیفیت میں زورف سنگھانیا کو دیکھا تھا یہ کیا ہے زورف سنگھانے کے نظروں کی سید میں عدیت جوہر نے جو دیکھا تھا اس کا سانس بھی اٹھا گیا زینہ سفہانی نے بھی جھک کر دیکھا ڈرائیور کی بیک سیٹ کا سیٹ کور پر معمولی سا کٹ کا نشان لگا ہوا سر یہ گاڑی تو بلکل ابھی بھی شوروم سے نکلی زینہ سفہانی کی تجھے سے گگی سی بن گئی آؤٹ زورف سنگھانی نے دوسری کوئی بات کے بغیر زینہ سفہانی کو گاڑی سے نکل جانے کے لئے کہہ دیا زینہ سفہانی نے عدیت جوہر کو مرد طلب نظروں سے دیکھا عدیت جوہر نے اس کی نظروں کو نظر انداز کر دیا سوری سنگھانی ہے سر حالانکہ میں نے اس کو اگاہ کیا تھا پلیز زینہ سفہانی کو ماف کر دے آج کے بعد اس سے کوئی دوسری گلتی نہیں ہوگی عدیت جوہر نے زینہ سفہانی کی سفارش کی تھی میری ڈکشنری میں ماف کرنے کی گنجائش نہیں میں کوئی معمولی انسان نہیں زورف سنگھانی ہوں جس کو اپنی استعمال کی ہوئی شئے میں معمولی سا بھی داگ دھبا برداشت نہیں ہے وہ چاہے کوئی انسان ہوں یا چاہے کوئی مادی شئے اس لئے میری پسند نا پسند کے آگے سے خیال لکھنا تمہارا کام ہے زورف سنگھانی نے ایک مگرور نگاہ دیا جوہر پر ڈالی ناخلانہ ادادہ گرور دے تکبر نو مجبورن اسی بےہودہ گاڑی میں ٹرائیول کرنا پڑے گا ہلکا سا غصہ چل گا سوری سر عدیت جوہر نے ایک بار پھر سر چھکا کر معافی مانگی زورف سنگھانی نہائید بوری طرح عدیت جوہر کے چھکے سر کو کورا پھر ڈرائیور کو چننے کا حکم صادر کیا کچھ دیر میں زورف سنگھانے کے شادہ در آفیس آ چکا تھا پور آفیس مہنگے ترین ماربل اور شیشے سے تیار کیا گیا تھا خوبصورت آفیس تیار کروائے گا تو لاجمی آفیس ورکر بھی اسی لئے حاصل رکھوائے گئے تھے ویل ایڈوکیٹڈ ڈیشنگ خوبصورت سمجھدار ہاں امیروں گریب کی کوئی قید نہیں تھی بس زورف سنگھانے کے مزاج و پسند کے مطابق سارا دھیان رکھا گیا تھا شاندار چال چلتا ہوا زورف سنگھانیا آفیس کے اندر داخل ہوا ساری امپلائیز اس کے استقبال کے رئے کھڑے تھے اچانک ایک ورکر کو خانسی شروع ہو گئی زورف سنگھانے کے چلتے قدم رکھ گئے اس نے پلٹ کر دیکھا خوبصورت سی نازک ویل ڈریس تھی لڑکی ویل ڈریس تھی وہ لڑکی مگر اس کی ذرا سی خانسی نے اس کی خوبصورت سی پرسنالیٹی پر پردہ ڈال دی اے یو زورف سنگھانے اس لڑکی کو چھٹکی بجا کر پکارا یا سر پلٹ کی خوش ہوگی کہ سر نے سب کے بیچے سے پکارا تھا مجھے اپنے آفیس میں بیمار امپلائی نہیں چاہی آؤٹ زورف سنگھانے نے بیرہمی سس کی خانسی کو بیماری کا نشانہ براہ اس آفیس سے نکل جانے کو گا عدیت جوہر ان سب کا میڈیکل چیک اپ کرو زراسی بھی بیماری چاہیے وہ زکامی کیوں نہ ہو ان سب کو آؤٹ کرو مجھے اپنے آفیس میں جراسیم سے بھرے بڑھ کے سکتی گوارا نہیں لاخ لانت لاخ لانت آیا کیڑا خلائی مخلوق کا کیڑی انٹری ہوئی ہے اوکے سر عدیت جوہر نے تیری سے کام شروع کر دیا ڈاکٹرز بلوائے گیا سارے ملازمین کو اپنی اپنی فکر لگی کوئی بھی اتنے شاندار آفیس اوپر سے بھاری سالری کو چھوڑنے کے لئے تیار نہیں تھا اور لانت پیج کے جاؤ وہ عدد اعلان دیتے واہ یار زبردست تم نے تو میرے چھکے چھڑوا دی مگنی کی تیاری ہیں میری چھوڑی تھے شادی رچا کے خود بیٹھ گئے اب راش اسکریم اس کو راتے ہوئے خوشی خوشی سبکتی نے عدد ترمزی سے بغل گیر ہوا بس کیا کریں اپنی اپنی قسمت ہے سبکتی نے عدد ترمزی سے الگ ہوا ماننا تو پڑے گا قسمت تمہاری بہت اچھی ہے اس نے دلہن بنی پیاری سی گنوہ کو دیکھا جامعے میں ایک دوباری سے ٹکرا ہو باتا وہ اسے وہاں رڑکی سے مختلف لگی سب سے الگ تھے لگ اپنی بڑھائی میں مطلب لکنے والی گنوہ ترمزی کو اس نے ہمیشہ عزت کی نظروں سے دیکھا اور اب تو اسے سبکتی نے عدد ترمزی کے رشتے سے اور عزیز ہوگی السلام علیکم بھابی جان اب راش اسکری گنوہ کی حالت سے بے خبر نہائی تھی جو خوش ہوتے جھک کر گنوہ کو سلام کرنے لگا اب راش اسکری کہ بھابی جان کہنے پر گنوہ سردہ پاس دولا گی اور تیچھی نظروں سے گھور کر اس سے رکھ بھی پہل لی اب راش اسکری حیرت پری نظروں سے دیکھ کر رہے گئے دوسرے دن کی دلہن کے چہرے پر جمک دمک جو خوشی جو ترہت اپنے شہر کی ورش ہوتی وہ گنوہ کے چہرے سے مقفوط تھی بلکہ عظیب سا رکھا پر بے زاری چنچ لاہرت اس کے چہرے پر جسے اس چہر پر زبدستی بٹھا دیا گیا ہو اس کے آنکھوں میں گہرہ سناٹے کے ساتھ ایک اداسی بھی تھی براش اسکری کا مساج بڑا کھلندرہ سا تھا جس سے دوسروں کی فکر نہیں ہوتی مگر جانے کی اس وقت گنوہ کے اندر یہ سب سے پا گیا تھا شاید سبک کی نادہ ترمزی سے بہت زیادہ کلوز تھا براش اسکری سیدھا اور سبک کی نادہ ترمزی کو دیکھا کیا بھگا کے لائے ہو یہی تو نہیں کیا اس نے براش اسکری کے انداز میں جواب دیا شٹ اپ میں مزاک نہیں کر رہا سچ سچ بتاؤ معاملہ کہیں کو میں سرسر سے جانتا ہوں ہمارے جامعے کے برلینڈ سٹورنٹ رہی ہیں جنہیں کتابوں کے علاوہ کسی شہ میں دلچسپی نہیں رہی تو پھر مجھے آپ کی جامعے انداز میں دلچسپی ہوگی تھی وہ بھی بھی مزاک کے موڑ میں تھا سبک کین براش اسکری نے دانت پیس کے جس طرح سبک کین ہیدھا ترمزی کا نام پکا رہا اس پر سبک کین ہیدھا ترمزی براش اسکری کی جنجلار پر زوردار کہکہ لگا باتا ہے براش اسکری سوائی گھوڑنے کے کچھ نہیں کر سکا تم صدر ہوگے نہیں اسی حصنا میں براش اسکری کا فون چی کھوڑا فون کی تھا سبک کین سبک کین ہیدھا ترمزی کے ایک فرنڈ نے دور سے پکارا سبک کین ہیدھا ترمزی نے اس کو ہاتھ ہلایا تھا تم جب تک اس کو نپٹاؤ میں اپنے اور فرنڈ سے مل کر آتا ہوں شرالد فریم اسکرات ابراش اسکری کے تپے وچہرے پر ڈالتا سٹیج سے نہیں توتر گیا تم کو تم اب بعد میں دیکھتا ہوں ابراش اسکری نے اس کی چوڑی پشت کو گھرا متواتر بجتے فون کو کیسی ہے میری گوڑیا سبرینہ اور خاکان ترمزی گنوہ کے دائیں بھائیں یہاں بیٹھے گنوہ نے راضی سے روکھی پھلے ڈیڈ میں ماما سے بات نہیں کرنا چاہتی گنوہ نے خاکان ترمزی کی طرف ڈبڈبائی آنکھوں سمیت دیکھا سبرینہ کا دل گنوہ کے روئیے بہت دکھا مگر برا نہیں مانائے کیونکہ وہ جانتی تھی گنوہ بھی نادان نہ سمجھے جو مستقبل انہ گنوہ کا نظر آ رہا تھا وہ گنوہ بھی نہیں دیکھ سکتی تھی مگر بہت جلدی سے بھی یقین ہو جائے گا کہ اس کی ماما کا فیصلہ سوفیس ہے دروس تھا اس کی زنگی کے لئے خاکان ترمزی نے بھی دکھی نظر سبرینہ کے چہرے کو دیکھا خاکان ہماری گنوہ ماشاءاللہ بہت پیاری لگ رہی ہے پلکل کوئی افسرہ اور یہ دھانی اور فروزی امتزاج کی فروک کی اکلو تو اور خوبصد لگ رہا ہے موک کی گوڑیاں لگ رہی ہے ہماری گنوہ سبرینہ گنوہ کے اس روپ کو تو صرف اب ایک منٹ رکھو نا میں بیک کیا ہوا اچھے یار تو اس طرح ہے کہ میں نے بہت کوشش کیا یہ پیڈیا میں نے ہر جگہ پر دیکھ لیا لیکن یہ نا دو پیجز یہاں پر میس ہے تو اب وہ جو چیزیں میس ہے اس کی کہانی یہی ہے کہ گنوہ نہ وہ سوسائیڈ کرنے کی کوشش کر رہی ہے گنوہ ہر چیز سے بہت زیادہ فیڈ اپ ہو گئی ہے اس سے سبکین سے بھی منافرج کرتی ہے لیکن اس کو اس کے ساتھ رہنا پڑ رہا ہے پھر اس کے پیرنٹس نے بھی اس کی نہیں مانی یہ سب چیزیں اس کو نا پت لب کے پیک لاول پر لے گئی ہیں تو اب وہ بلا سین سٹارٹ ہو گیا یہ دو پیجز نہیں ہے میں نے ہر جگہ پر دیکھ لیا تقریبا مجھے کوئی آدھا گھنٹہ ہو گیا ڈھونڈتے ہوئے کہ کہیں سے کچھ ملتے کہیں سے کچھ ملتے لیکن ہے ہی تو اس کے لئے میں آپ سے معذرت کو آؤں ٹھیک ہے آئے ہم باقی کا ناول پڑتے ہیں اس سے فکر تھی تو صرف اپنی باقی لوگ جو اس سے بے انتہا محبت کرتے تھے ان سب کے چہرے دھندلا گئے تھے سب کا وجود اس کی زیریلی کڑوی سوچوں کے پیچھے چھپ گیا گنوہ نے دو دو نگاہ دورائی تو اسے ایک عزیت ناک موت مرنے کا حل مل گئے اس کی نظر بال پلگے سوچ پورٹ پر ٹھہری اس ہول پلگ میں وہ اس نے اپنی دونوں انگلیاں ڈال کر بٹر آن کر دے گی کرنگی ایک چھٹکے سے اس کی زدی ختم ہو جائے گی ساری سوچوں دکھوں عزیت اور تکلیفوں سے نجات مل جائے گی وہ آگے بڑی تھی اور اپنی سیدھی ہاتھ کی دو انگلیاں ہول سوچ کی جانب بڑھائی تھی وہ اس ہول پلگ میں اپنی دونوں انگلیاں ڈال ہی دیتی اگر بروقت کسی نے مضبوط ہاتھوں نے اسے کھینچ کر اپنی جانب نہ کیا ہوتا گنوہ نے جب اپنی سختی سے بھنچی آنکے کھولی تو اس کا سر کسی کے چوڑے مضبوط سینے سے لگا ہوا تھا اس کے گرد کسی کے مضبوط آنی باہوں کا حسار کھینچا ہوا تھا گنوہ نے سر کو سوڑا اوپر کیا تو نظر سبکین حیدہ ترمزی پر پڑی جیسے اس کی روحیف تو فنا ہو گئی تھی اس نے مرنے کا پورا پورا پلان بنالی تو تو کیوں کیوں بچایا اس نے گنوہ نے ایک چھٹکے سے اس کی مضبوط گریفت کا حسار توڑا تھا اور اس سے اس طرح سے پیچھ اٹھی جیسے اسے کوئی موزی مرز ہو وہ کوئی اچھو تو جیسے چھونے سے اسے کوئی بیماری لگ جائے گی خودکشی کرنے چاہا رہی تھی بہت عام سا انداز عام سا لبرہ جا تھا کسی قسم کا کوئی غصہ کوئی جنجلا ہٹ نہیں تھی سبکین حیدہ ترمزی کے چہرے پر اور اس کے پرسکون انداز پر گنوہ جتنی حیران ہوتی کم تھا ہاں میں خودکشی کرنا چاہتی کیوں بچایا آپ نے مرنا چاہتی ہوں میں مجھے آپ کے ساتھ نہیں جینا نہیں چاہیئے مجھے ایسی گھٹی ویزن کی وہ جنجلا ہٹ کا شکار تھی میں تو تمہارے لیے بہت بڑی خوش فہمی یا کہو گلت فہمی کا شکار تھا میں سمجھتا تو تم بہت مضبوط ہے بہادر حوصلہ مند ہو مگر تم تو بہت بڑی بزدل نکلے سبکین حیدہ ترمزی نے اپنے سینے پر دونوں ہاتھ بان دے اور بڑی بے باقی سے گنوہ کو اوپر سے نیچے تک تک سبکین حیدہ ترمزی کا اتانہ اوپر سے اس کی بے باقی کی نظر دونے نے گنوہ کو جسے اندر تک سلکا دی جسے آگے دہکے شوالے اس کے اٹھ گیٹ لپٹ کے شیٹ اپ میں بزدل نہیں ہوں کام تو تم کوئی بہادر والا نہیں کرنے چاہیے تھی اس کا اشارہ گنوہ اچھی طرح سمجھ گئی میں سبکین حیدہ ترمزی کے زن کی جہنم بنا دوں گی پل پل عذیت دوں گی ہر دن نار لمحہ وہ تڑپتے رہیں گے اتنا درد دیتی تکلیر دوں گی کسی ڈاکٹر کے پاس ان کا علاج نہیں ہوگا وغیرہ وغیرہ آئی تھی ایسان الفاظ تمہاری تھی اگر میں غلط نہیں ہوں تو گنوہ کی آنکہ پٹی کی پٹی رہے گی اس نے یاد تھا کہ اس نے یہ سب اپنے بیٹروم میں شادی سے پہلے غصہ میدر چودہ تہلتے پہ کہا تھا مگر اس سب سبکین حید ترمزی سے کئی گناہ آپ کو دوں گی بڑی در لیریس نے سبکین حید ترمزی کی آنکھوں میں دیکھا تھا مگر تم نے تو مرنے کا پلان بنا لیا تو بدلہ کیسے لوگی تمہاری روح تو اب میرے پاس آنا سکتی نہیں میں ایسا کچھ نہیں کروں گی میں دوبارہ یہ بے وکوفی نہیں کروں گی میں آپ سے اپنا بدلہ ہر حال میں لوں گی اور یہ میرا آپ سے بات ہے اگر وہاں ہے سبکین حید ترمزی کی کلاسز کے پیچھ چھپی ذہین آنکھوں میں گھورتی ڈرسنگ روم کی جانے پڑی اور ڈرسنگ روم کندر آواز آنا ہائی تھی زورتار آواز کے ساتھ بند کیا کہ سبکین حید ترمزی صرف مسکر آ کے رہ گئے اب ٹھیک ہے تمہارا جھگڑالو روپ پسند دیا اور تمہاری خیموشی سے بہتر تم مجھ سے لڑتی جھگڑتی روگی تو وہ ہی مجھ سکون رہے گا کیونکہ آج جو تم کرنے جا رہی تھی گنوا اس سے سب سے بڑا نقصان میرا ہی ہوتا اگر بروقت میں نہ آ جاتا تو جانے کیا ہوتا اور اس سے آگے وہ کچھ سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا صبح ناشتے پر سب ایک ساتھ دستخون پر بیٹھے تھے ہاتھ چکے سنڈے تھا اس لئے شہیرہ سن کی چھٹی تھی جیارہ بہت خوش دی گئی دن بارہ سب ایک ساتھ بلکل بیٹھ کر ناشتہ کر رہے ہیں ورنہ گھر کے ماحول میں جو کساوت جو کھچاؤ چل رہا تھا اس سے جیارہ ذہنی طور پر ڈسٹرب ہوگی تھی اپنی ہر نماز میں سب سے پہلے وہ یہی دعا کرتی کہ گھر کا ماحول ٹھیک ہو جائے بلکی سن اور شہیرہ سن کے بیچ سے ساری نراز کی سارا تناؤ ختم ہو جائے اممہ میرا فلائٹ تیار ہوگے میں انشاءاللہ بہت جلد اپنے نئے فلائٹ پر شفٹ ہو جاؤں گا ناشتہ قدم کر کے شہیرہ سن نے سب سے پہلے یہی بات کی ورنہ جب سے بیٹھے تھے کوئی بھی کچھ نہیں بول رہا تھا خاموشی کا یہ وقت پر شہیرہ سن نہیں توڑا تھا بلکی سارا نے صرف سونا تھا خاموشی سے جارہا جو چائے پیری تھی دوسرا گھونٹالک میں ایسے پھنسہ کے مو پورا کڑوا زہر ہو گیا شہیرہ سن کے اس بات سے ان سب کی بہنسبت دعا کے چہرے پر اس قدر سکون اور منان تھا جیسے وہ یہ سب پہلے سے جانتی گونگی بہری بنی وہ اپنا ناشتہ کر رہی تھی شہیر بھائی یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں آپ ایسے کیسے کر سکتے ہیں آپ ہمیں مجھے اممہ کو چھوڑ کر اکیلہ تنہا کر کے کس کے آسرے پر جا رہے ہیں اجیرہ نے اپنی چائے واپس دسرکوان پر رکھتی یہ میرا آخری فیصلہ اور اکیلہ تنہا کرنے کی کیا بات ہے میں ہفتے میں دو تین بار اگر ہو سکتا تو ہو سکتا تو روز شام میں چکر لگا لیا کروں گا شہیرہ سن نے اجیرہ کو دو ٹوک لہجے میں جواب دے کے چپ چپ خاموشی سے بیٹی بل کی سارا کو دے گا مگر آخر آپ مجھے یہ تو بتا دیجئے آپ کو یہاں کیا تکلیف اگر کوئی پرپلم ہے تو آپ مجھے بتائیے میں آپ کی پریشانی دور کرنے کی کوشش کروں گی ایک ہی تو بھائی تھا اس کا وہ بھی گھر چھوڑ کے جا رہا تھا ایسا بھی کیا ہو گیا کہ جان چھڑکنے والا بیٹا بھائی یوں ماں بھائی ان کو چھوڑ کے مو موڑ کے جانے پر بزید تھا دیکھو جی ہے تم ابھی چھوٹی ہو اس معاملے مت پڑو اور نہ ہی بیچ میں بولا کرو اب تو مجھے یقین ہو گیا کہ تمہارے بیچ میں بولنے سے اس کھر کے محول میں تنازہ پیدا ہوا اللہ خلانت در پر آدھت تیلانت بھائیہ کس قدر بے رحمی اور سختی سے شہیر حسن نے اس پر الزام لگایا تک اس کی بادامی آنکھوں میں ایک سمندر موت سن ہو گیا کیا بھائیہ میں نے کچھ کہا ہے میں اندھا تو نہیں جو دیکھنی رہا ایک جانب تو تم اپنی بھابی سے خوب ہنس پول رہی ہو دوسری جانب اممہ کی نظروں میں ان کے دل میں اپنی بھابی کے لئے بدکمانی ہوں پیدا کر دی ہے شہیر حسن آج لگتا تھا سارے حساب میں باگ کرنے بٹا یہ سرہ سر بہت آنے بھائیہ آپ ایسا کیسے سوچ سکتے اپنی بہن کے بارے میں آپ اتنے بھی یقین ہیں اپنی بہن کے لئے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے تھے شہیر حسن کا دل معمولی سا بگ لائز کے اندر احساسے شروع ان کی جاگئی اپنی بہن کے لئے مگر دعا نے ہاتھ لگانے سے اس کا سے بہت جلزائل ہو گیا لانتی کمینا میں کچھ نہیں جانتا جو میں نے دیکھا وہی کہہ رہا اور وہی سچ ہے شہیر حسن نے موہی پھیر لیا نہیں اچیارہ نفی میدودر گردن لائنے سے دعا پر پڑی جو اتیم اتمن ہوگا بیٹھی جیسے وہ سب جانتی تھی کہ ایسا کچھ ہونا تھا دعا بھابی آپ کیوں خاموش پیٹھیں آپ شہیر بھائی کی غلط فہمی دور کرنے انہیں بتائیں کہ جیسا وہ کہہ رہے ہیں یا سوچ رہے ہیں وہ سرح سر ان کی غلط فہمی ہے دعا نے ہاتھ میں پگڑا کب دسترخوان پر پٹکنے کے سے انداز میں رکھا کس میں سے چاہ چھلک کر دسترخوان پر گئی رہا انہائی تھی بری طرح جیارہ کو کھورنے لگی پہلی بات تو یہ کہ تمہیں ذرا شرم نہیں آتی اپنے بڑے بھائی سے اس طرح بیعث کرتے ہوئے اور شہیر کی کہ میں کیا غلط فہمی دور کرنے جو وہ کہہ رہے ہیں میں سوچ رہے ہیں سوچ رہے ہیں اس میں کیا غلط ہے ٹھیک ہی تو کہہ رہے ہیں میں تو خود تمہاری حرکتوں پر حیران ہوں تم ایسا بھی کر سکتیوں میرے ساتھ بلکہ میرے ساتھ چلو میں تو تمہاری بھاہی ہوں باہر سے آئی ہوں مگر شہیر یہ تو تمہارے سگے بڑے بھائی ہیں تو میں ان کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا آپ دونے اس طرح بول رہے آ کر بتائیے تو میرا قصور کیا کیوں میرے مجلز آمات کے کٹہرے میں لا کھڑا کیا اب زیادہ ماسوم اور بھولی بننے کی ضرورت نہیں تمہاری ساری چلا کے اور ہشیاری سے میں اور تمہارے شہیر بھائی اب آکف ہو چکے ہیں ابھی اجیارہ کب سے کاموش ان لوگوں کو دیکھتی بھی بلکی سارا نے اجیارہ کو مزید آگے کچھ بھی بولنے سے روک کیا اور پھر سامنے بیٹھے ہی دونوں کو دیکھا ہو گئے تم دونوں کا بول لیا جا رہے ہو ٹھیک ہے جاؤ جہاں بھی جاؤ جہاں بھی رو ہوش رو کوئی تمہارے جانے میں رکاوٹ نہیں بنے گا بلکی سارا کھڑی ہوگی اجیارہ کھڑی ہو بلکی سارا نے جیارہ کو دیکھا مگر اممہ وہ حیرت بری نظروں سے بلکی سارا کو تکنے لگی میں نے کہا کھڑی ہو انہوں نے ذرا سختی سے کہا تو جیارہ نے اپسوس بری نظر دونوں پر ڈالی اور کھڑی ہوگی چلو میرے ساتھ اندر کمرے میں وہ آگے چلتی اور جیارہ رام رام سے ان کے پیچھے چل پڑی تھی دیکھ لیا اممہ نے چھوٹے مو بھی ہم نے جانے سے نہیں روکا تو ہم یہاں نہیں رہیں گے جب جانا ہی ہے تو کل کا انتظار کیوں کرے جد دفعہ ہو مگرو لگو جان چھڑو شہیر حسن کے لبو لہجے میں دکھ پورا تھا شکوہ شکایت تھا انداز میں مگر اس کے برقس دعا تو جیسے پھولے نہیں سماری تھی ہواں میں اڑ رہی تھی کہ چلو بہت جل جان چھوٹنے والی ہے بلکی سارا اور جیارہ سے اس گھر سے مگر وہ اپنے دل کی خوشی اپنے چہرے پر زائد نہیں کرنا چاہتی تھی نفرت کا جو بیج جس نے شہیر حسن کے دل میں بھو دیا تھا وہ اس بیج کو تناور درخت ہدا دیکھنا چاہتی تھی دعا نے اپنے چہرے کی خوشی اپنے دل میں ہی چھپا کر رکھی اور چہرے پر گم و گصہ اور افسوس دکھ کے رنگ چھے لگنے لگے ڈرامے گیر لانتی عورت شہیر مت دکھے ہو شاید جو ہوتا اچھے کیلئے ہوتا ہمارے آگے ہماری پوری زندگی پڑی ہے ہمارا ہونے والا بچہ ہماری زندگی پر بہت سی خوشیاں لائے گا ہم اس کے بارے میں سوچنا ہے اس کے آج آنے والے کل کے بارے میں پلاننگ کرنی ہے اور میرا مشروع یہی ہے کہ آپ آج ہی بروکر کے پاس جا اور اس کو کہیں کہ ہم انہی دو تین دن میں اپنے فلائٹ میں شیفٹ ہونا چاہتے ہیں دعا نے شہیر حسن کے کندے پر ہاتھے کا لہا گرم دیکھ کر اپنے کمرے میں چلے گی باہر نہیں نکلے گی مجھے سارا کام گھر کا کام کرنا ہے برپور تھکاوٹ والی ایکٹنگ کرتی وہ واپس پہتھی تھی کوئی ضرورت نہیں تمہاری حالت ہے ایسی نہیں کہ یہ سارا کام تم کرو جیارہ نے بہت آرام کری سارا کام وہی کرے گی اٹھو تم یہاں سے نوکرانی نہیں ہو جو جو وہ لوگ تو ناشتہ کر کے اپنے روم میں چلے گئے تمہیں لوگوں کو جھٹھے پرتن اٹھا اور انہیں دھو شہیر حسن نے نفرت پھرے لبالہج میں کہتے ہوئے دعا کو بارو سے پکڑ کر احتیاط سے اٹھارے اپنے ساتھ لے کر بیٹروم میں آگیا دعا نے الکاسا رخ موڑ کر بلکی ساراں کا بند دروازہ دیکھا آنکھوں میں ہونٹوں پر نہائی تنزیہ مسکرار تھی دل میں جیت کا جشن مناتی بھی شہیر حسن کے اپنے بیٹروم میں آگئے اممہ یہ کیا کیا روکا کیوں نے شہیر بھائی کو آپ روک لیتی نہیں جانے دیتی انہیں بلکی ساراں اپنے بیٹ پر بیٹی تھی اجیارہ ان کے سامنے بیٹی آنکھوں میں شکایت تھی تو ہونٹوں پر جنچلار تو میں لگتا ہے میرے روکنے سے وہ لوگ رک جائیں گے الٹائیں انہوں نے اجیارہ سے سوال کیا اممہ کوشش تو کر سکتے نا ابھی پر وقت ہے وہ لوگ اپنے بیٹروم میں اممہ میرے ساتھ چلو چلو انہیں ملا لیتے اجیارہ نے بڑی بے سبری سے بلکی ساراں کا ہاتھ تھا ہم کر اٹھانا چاہا بلکی ساراں نے اجیارہ کے ہاتھ پر اپنا دوسرا ہاتھ رکھ دیا اجیارہ نے بلکی ساراں کی آنکھوں میں دیکھا چاہاں سوک ایک ریلہ تھا اممہ انہیں اجیارہ نے چھتر پینے چاہی دیا جڑا جانتا جانتے انہوں دبا ہوئے تمہیں کہ لگتا ہے ہم روکیں گے کوشش کریں گے وہ لوگ اپنا ارادہ بدل لیں گے ہم گٹ گرائیں گے رویں گے ان کو یہ گھر چھوڑ کر نہ جانے کا واسطہ دیں گے تو کیا وہ مان جائیں گے نہیں وہ نہ ہی رکیں گے اور نہ ہی ہماری ایک دل بات سننے کو تیار ہوں گے اس وقت شہر کی آنکھوں پر کالا پردہ پڑا ہے وہ اس وقت پر ہی دیکھ رہا جو اسے اس کی بیوی دکھا رہی ہے وہ بھی صرف اپنی بیوی کے بات مانے گا میری تمہاری اس کی نظر میں کوئی وقت نہیں ہے کوئی حیثیت نہیں ہے میری سگی اولاد ہیں مگر دیکھو ہم سے جارہا وہ اپنی بیوی کو جانتا پہچانتا اس کے جھوٹی بات پر یقین کرتا ہے مگر اپنی ماں بہن کے سچ کو بھی سچ نہیں مانتا تم چھوڑ تو وہ جا رہے ہیں ایک بیٹا اپنی ماں کو بلا وجہ بینہ کسور کے چھوڑ کے جا رہا ہے اس نے فیصلہ کر لیے جانے کو تو ہم تم کچھ نہیں کر سکتے میں چاہتی تو ابھی شہیر دعا کو اتنا سناتی کہ ان کے زیادہ طبق روشن ہو جاتے جو ان لوگوں نے تم پر الزام لگائے مگر جو مار خاموشی کی ہے وہ بولنے میں نہیں میرا روان روان تڑپا ہے میرا دل دکھا ہے میرا دل اس وقت خون کی آنسو رو رہا ہے مجھے بھی دکھ ہے افسوس ہے کہ میرا اپنا اکلوتا سگا بیٹا مرے چھوڑ کے جا رہا ہے ماں بہن کو اکیلا کر کے جا رہا ہے لیکن ہم بے بس ہیں کچھ نہیں کر سکتے اس لئے کوئی فائدہ نہیں بیکار ہے ان کو روپنا بلکی سرا کی آنکھوں سے ٹپٹا پاسو بہن نکلے اجیارہ کا دل دہلا کیا یہ آنسو ارش پر نہیں جا رہے ہوں گے اللہ رب العزت نہیں دیکھ رہا ہوگا اممہ اجیارہ تڑپ کے بلکی سرا کے سینے سے لگی اس نے کیسے سوچ لے کہ اممہ کو شہیر بھائی آ کے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا انہیں احساس نہیں ہے کہ ان کے اس گھر کے جانے سے گھر سونا سونا ہو جائے گا مگر وہ غلط تھی وہ ایک ماں تھی شہیر ان کی اپنی پہلی اولاد تھا اور اس اولاد کو پانے سے وہ مکمل ہو گئی تھی دنیا جہاں گیا ایک کشین کی چھولی میں آ گئی تھی جس اولاد کو انہوں نے پالا پوسہ انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا پڑا ہے لکھایا آج وہ جس پوسٹ پر تھی اپنی ماں کی دعاوں سے تھا اس کی شادی کی مگر وہ ماں بے وکوف ہوتی ہیں بھول جاتی ہے کہ گھر میں جب دوسری عورت آتی تو اس کے بیٹے پر صرف اور صرف اپنا حق سمجھتی ہے صرف اور صرف اپنی توجہ چاہتی ہے اور آخر میں ان کی ماں سے الگ کر کے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے لے جاتی ہے ڈرائننگ ٹیبل پر سب بیٹھے ناشتہ کرے تھے آج امرین نے ناشتہ خود اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا اور بہت خوش تھی ان کی ناشتہ کی ٹیبل پر اس اضافے سے امرین آفان تیرمزی سب سے زیادہ سبککین ہے تیرمزی خوش تھا گنوا بیٹا یہ کھاؤ امرین نے ایک پلیٹ میں ہاف رائی انڈا نکال کے اس کیا آگے رکھا تھا ماما میں انڈا نہیں کھا تھی گنوا نے مو بنا کر تیرمزی جو اس کے برابر میں بیٹھا اپنے ناشتے سے انصاب کر رہا تھا اپنے جوتے سے ہلکا سا گنوا کا پانچہ اوپر کیا گنوا کی تو جیسے آنکھیں باہر آگئی سبککین ہے تیرمزی کی اس بہودہ حرکت پر اس کے خون میں شرارے دوڑنے لگے دل دو شدہ سے چاہا کر ٹیبل پر اکی کانچ کی بھاری ڈش اس کے پاؤں پر دمارے مگر ماما اب میں نہیں کھاتی مجھے اس کا ذائقہ اچھا نہیں لگتا کوئی بات نہیں مگر اب یہ کھاؤ یہ اچھا لگے گا سبککین ہے تیرمزی نے اپنے آدھا ہنڈے کا آملیٹ کھا کے باقی پلیٹس کے آگئے رکھتی گنوا نہائد گھورکے سے دیکھا سبککین ہے تیرمزی کے انعابی لباپ اور شریر مسکرہ ہٹرین گئی تھی ارے ہاں یاد ہے سبککین چائے کا سی پلیٹی ہم رین نے اچانک سے کچھ یاد آنے پر گا جی کہیے آج ابراش کی منگنی فائنل ہو گیا اچھا ابراش نے بتایا منگنی اچانکی رکھی گئی ہے ہو سکتا ہے براش فون کرے ایسا کہ میں اور تمہارے باپا شام سے چلے جائیں گے کیسر بھائی صاحب اور رشنا بھابی کے ساتھ ہم ہال میں چلے جائیں گے تم یوں کرنا گنوا کو لے کر ڈائریکٹ ہال میں آ جانا کدھر گیا امرین نے گنوا کو ایک نظر دیکھا چلے ٹھیک ہے ہم دونوں تیار ہو کر ہال میں آ جائیں گے گنوا منہ کرنا چاہتی تھی مگر افان ترمزی اور امرین کے سامنے پھر حال کچھ بولنا یا منہ کرنا مناثر نہیں سمجھا اکیلے میں سبتکین ہوئی صاف منہ کر دے گی اور اس کو بھی اس پہ اودہ حرکت پر خوب سنائے گی گنوا چندہ کھائیے نا امرین نے اتنے پیار سے کا کسے مانتے بھی نہ چاہتے بھی سبتکین ادھے ترمزی کا جھوٹا حاملہ کھانا پڑا آپ کب سے خاموش ہے کہ ناشتہ بھی بلکل تھنڈا ہو گیا ایسا کہ آگے نیوز پیپر میں جو ہم سے اور ناشتہ سے بھی زیادہ ضروری ہے امرین نے کب سے چپ پر خاموش نیوز پیپر پڑھتے افان ترمزی کو دیکھا ارے ہاں پاپا کوئی خاص نیوز سبتکین ادھے ترمزی نے گلاس میں اورنج جوز نکالا ایسی کوئی خاص خبر نہیں بس زورف سنگھانیا کے بارے میں پڑھ رہا تھا افان ترمزی نے اکھ پارلا پیٹ کے سائیڈ پر رہا اور گلاس میں اپنے لئے اورنج جوز نکالا زورف سنگھانیا سبتکین ادھے ترمزی نے نام درہایا ہاں زورف سنگھانیا بزنس کی دنیا میں نیا اوبارت نام کچھ دن پہلے ابراڈ سے آئے مینجر بتا رہا تھا کہ صرف بزنس ٹائکون سے میٹنگ فکس کرتا ہے کل کیسر کا بھی فان آیا تھا بتا رہا تھا کہ مجھ صرف کیسر کیسر سے میٹنگ کا زورف سنگھانیا کے مینجر ادیت جہر کا بھی فان آیا تھا اب آج میں کیسر سے ملوں گا تو ڈیسائیڈ کریں کیا کرنا ہے اوکی آپ میٹنگ فکس کر لے اس نے فان ترمزی کو دیکھا نہیں پاپا میں کہیں نہیں جاؤں گی اس نے صاف منہ کر دیا وہ سبکی ان کے ساتھ تو کہیں نہیں جائے گی کیوں بچے یہی عمر ہے گھومنے پھرنے کی پھر تو بچے ہو جائیں گے ان کی جمیل ہو ان کی ذمہ داری مصروف ہو جاؤ گے تم دونوں امرین نے بے دھڑکی کہا دیا گنوا کہ تو جیسے سٹی گھوم ہوگی ایک تو یہ ساس پینا رشتہ جائے پھپیٹ خالدہ چاچی ماسی کا کیوں نہ ہو وگر شادی کے بعد صرف ایکی رشتہ ہر رشتہ پر آوی ہوتا ساس پہو کا رشتہ مگر خالدہ ماما آپ جو سوچی ہیں وہ ناممکن ہے میرا اور آپ کے بیٹے کا رشتہ آگے تک نہیں جائے کہ میں بہت جلد اس پندل سے آزاد ہو جوں گی نہائیتی کڑوی سوچیں تھی کیا سوچی ہو امرین نے ہاتھ پڑھا کے ٹیبل پر رکھے گنوا کے ہاتھ پر تو آپ کب تک آ جائیں گے پھر افان امرین بھی اپنی چیئر سے کھڑی ہو گئی تھی میں شام میں جلدی آنے کی کوشش کروں گا آپ تیار رہیے گا وہ دونوں باہر کی تاریب چل دیا گنوا نے تو سکھ کا سانس لے کے بچے ہنیمون کے ٹاپکو مزید نہیں چیڑا گیا سبکی نادہ ترمزی کا چھوڑا جھوٹا آملیٹ کی پریٹ اس نے چھٹکے سے آگے کھس گئے بھاگا گنوا بغیر اس کی کچھ بھی سنے بیڈروم میں آگئی گنوا براش کو برا لگے گا اگر تم اس کی منگنی میں نہیں جاؤ گی میں نے کسی کا ٹھیکہ نہیں لے رکھا جب کہہ دیا نہیں جانا نہیں تو نہیں وہ پیچھے پلٹ کر تڑک سے بولی اگر آپ کو جانا تو آپ جا سکنے شوق سے مجھے آپ کے ساتھ کہیں آنے جانے کو کوئی مطلب نہیں وہ آپ اس پلٹ کر جانے لگی گنوا میں کچھ نہیں جانتا تمہیں میرے ساتھ براش کے منگنی میں چلنا کہہ دیا نا کہ نہیں جانا تو نہیں جانا کیا کر لیں گے آپ گنوا غصے سے پلٹی آنکھوں میں غصے بھرے وہ اور اس کو کچھ سنا دی اگر سبکتکین حضرت ترمزی اس کے بالکل پیچھے آ کھڑا جس کا اسے احساس بھی نہیں وہ اور نتیجہ وہ اس کی باہوں میں تھی گنوا کے پیچھے پلٹتے دونوں کا بدس آدم سبکتکین حضرت ترمزی نے گنوا کے نازک وجود کا اپنے دونوں بازوں میں تھام رکھا تھا وہ محسوس سے چہرہ اس کے دل میں اترتا چلا گیا ذہین آنکھیں مگرود آنکھوں میں اپنی شبیح دیکھ رہی تھی سبکتکین حضرت ترمزی چھکا تھا اور اس کے نازک اندام وجود کا اپنے دونوں بازوں اٹھاری یہ کیا حرکت ہے چھوڑے مجھے میں کہتے ہوں اتارے مجھے مجھے برا کوئی نہیں ہوگا وہ ترمی لاکھے رہ گی سبکتکین حضرت ترمزی نے نہایت آئیت آئیت کی اور آرام سے گنوا کو بیٹ پر بٹھا ہے اگر رات کو میرے ساتھ اس انداز میں چلنے کو راضی ہو تو ماہ پلائی ہے میں تیار ہوں مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا سب یہی کہیں گے کتنا رومانٹک چھوڑا ہے سبکتکین حضرت ترمزی تھوڑا سا جھکا اور اس کی مگرور آنکھوں میں چھاکنے لگا گنوا نے غصے کے مارے نظروں کا روک ہی پھیر لیا سبکتکین حضرت ترمزی نے ہاتھ بٹھا کے اس کی کڑی مگرور ناک تبائی گی تھان پانسی ہو مگر غصہ ہر دم ناک پر بیٹھا رہتا ہے ہاتھ مت لگائے مجھے گنوا نے اس کا ہاتھ اپنے چہرے سے جھٹکا تھا سبکتکین حضرت ترمزی نے پھر کچھ نہیں کہا خاموشی سے مسکراتا وہ کمرے سے نکلتا چلا گیا آئی ہیٹ یو غنوا نے پیچھے پڑا کشن اٹھا کے پندروازے پر کھینچ کے مارا رات کے نو بجے تھے بج کے تھے آفان ترمزی اور امرین نے شام سات بجے اسکری ویلا چلے گئے تھے سبکتین حضرت ترمزی بھی آفس کے دو چار کام نے اپٹا کیا گیا تھا غنوا تیار ہوگی تو چلے نائد مصروف انداز میں سبکتین حضرت ترمزی بیٹروں میں انٹر ہوا اس کی تیاری مکمل تھی بس پر فیوم سپری کرنا تھا سامنے دیکھا تو غنوا بیٹ پر یوں ہی 3 پیس لون کے سوٹ میں بیٹھی تھی فروزی اور پرپل کنٹراز کا لون کا 3 پیس سوٹ دیکھنے میں ہی لگ رہا تھا کافی سال پرانا ہوگا اس کا رنگ زیادہ دھولنے سے بہت ہلکا بھی ہو گیا تھا غنوا تم ریڈی نہیں ہوئی وہ حیرانگی سے پوچھ لگا میں بلکل ریڈی چلنے کے لئے چلیں غنوا کھڑی ہوگی ان کپڑوں میں سبکتین حضرت ترمزی نے غنوا کو اوپر سے نیچے تک دے گا جی انہی کپڑوں میں غنوا نے بھی زور دے کر گا وہ جانتی تھی سبکتین حضرت ترمزی کبھی بھی اسے اپنی فرینڈ کی منگنی میں اس طرح لے کر نہیں چاہے گا چاہ بھی تو اس نے جان کر سب سے پرانا گھیسا پیٹا سوٹ نکال کے پینا تھا آرے نوانا وہاں آیا تھا گھیسا پیٹا سوٹ بھی لاب گیا یار مزاق مت کرو دیر ہو رہی ہے ابراش کے دس فون آ چکے ہیں وہ ہمارا ویٹ کر رہے ہیں تقریبا سب ہی مہمان آ چکے ہیں سبکتین حضرت ترمزی کے چہرے پر معمولی سے جنچلا ہٹ تھی جو غنوا کو بہت سا کھون دے رہی تھی میرا اور آپ کا مزاق کا کوئی رشتہ نہیں فور یو کائنڈ انفرمیشن اگر آپ مجھے اس طرح لے کرنی جانا چاہتے تو آپ بس ہدے شوک اکیلے جا سکتے ہیں گنوا واپس اپنی جگہ پر مو موڑ کے بیٹھ کی سبکتین حضرت ترمزی نے بھگ اور اس کو دیکھا اور وہ اچھی طرح سمجھ گئے کہ گنوا اسے جان کے تنکرئے صرف نہ جانے کا بہانہ اور کچھ نہیں آل رائٹ اگر تم اسی طرح چلنا چاہتے تو تمہاری خوشی مگر میری بھی ایک شرط اور وہ یہ کہ تمہیں ابایا پہنا پڑے گا حجاب بھی لگانا پڑے گا میں سب سے کہہ دوں گا میری بیوی سے شرعی پردہ کرتی ہے وہ مسکراتا ہے اس کے برابر میں آ بیٹھا اور تمہیں ایک بات بتاؤں کہ مجھے شرعی پردہ کرنے والی سارا سی بیوی چاہیے تو تم تو بغیر سنکھار کے بھی بہت پیاری لگتی ہو اس نے چھکر گنوا کا چہرہ دیکھا گنوا نے ایک سلکتی نظر سبکتی نادر ترمیزی کی آئی گلاس اس کے پیچھے سے جھانگتی جہین آنکھوں پر ڈالی اور اس کو سلکانا چاہتی تھی مگر وہاں تو بازی پر لٹ گئی تھی مجھے ابایا پسند نہیں ہے تنکر جواب دیا مگر مجھے تو پسند ہے بہت پسند ہے آنکھوں میں شرارت انابی گداز لب پر مسکرات لیا وہ اسے ستانے کے مون میں تھا چھٹی وہ وارڈروپ کی جانے پڑی اچھا اگر چینج کری رہو تو پلیس بلیک کلر مت پہن اب میفلو میں جی بھی لگتا ہے گنوا نے سنی انسنی کی اور اس کا تپانے کے لئے ساڑھی نکال لی کیونکہ بلیک کلر میں ساڑھی کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا اس نے ایک چھٹکے سے وہ ہنگر کھینچ وارڈروپ کا دروازہ بند کیا اور وارڈروپ کا دروازہ بند کیا درسنگ روم میں جاہ بند ہوئی ساڑکین ایدھا ترمیزی ڈرسنگ روم کا دروازہ دیکھا نابی گداس لبوں پر مسکرہ ہٹنے جیسے بسی رائی ڈالی اسے اپنی زنگی بہت اچھی لگنے لگی گنوا کی نوک چھوکا وہ بہت انجوائے کرتا تھا بس دل کرتا تھا اسے ایسی نوک چھوک رہے وہ لڑتی چھگڑتی بہت اچھی لگتی تھی ہاؤ سویٹ وہ دھیرے سے ہنس تھی ہے کوئی بات نہیں مجھے پتا ہوتا کہ آپ اتنا لیٹ ہوں گے تو اپنی منگنی کی سیرمینی آپ کے گھر ہی رکھواتا بس یار آدھا گھنٹا آدھا گھنٹا جان تو سب مہمان آ چکے تلیسم کے گھر والے بھی آگے نہیں آئے تو میرا بیسٹ فرنڈ نہیں آئے ایسے کہ یہ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن نظرہ مجھے ٹائم لگے گا اس کو پڑھنے میں ٹھیک ہے اپنی جگہ سے کھڑا ہوا دیرے دیرے چلتا ہے اس تک آرکا سبک کی نادہ ترمزی کا بھی ہوگا اور گھوڑنا اور اس تک آرکنا جیسے گنوہ کی جان تو نکال لے گیا اس کے کلون کی پرفیوم کی خوشپو گنوہ کی ناکمک اس کی جیسے اس کی سانس روک رہا مگر سبک کی نادہ ترمزی اس کی مشکل میں ڈالنا نہیں چاہتا تھا وہ کسی قسم کی زبردستی کا قائل نہیں تھا میں باہر ویٹ کر رہا ہوں آج ہو سبک کی نادہ ترمزی کے چہرے پر ایک ہر چاو سا آگیا گنوہ اپنا سانس پہال کرتی اس کے پیچھے آئے دونوں ساتھ ہال میں انٹر ہوئے براش اسکری دونوں کی طرح بہت مہربانی شکریہ نوازش کے آج کی تاریخ میں آپ دونوں آگئے براش اسکری کے لابلہ جبک کی نادہ ترمزی خوشی خوشی سے بھگل گی رہا آج اس کی چہرے پر بہت چمک تھی جو چھپائی نہیں چھپ پری تھی جبکہ گنوہ کی چہرے پر چنچلہ بیساری تھی وہ اب راش اسکری کی نظر گنوہ پر پڑی اسلام علیکم بھابی جان مگر گنوہ نے کوئی جواب نہیں دیا وہ دونوں کو کھوٹی بھی آگے پڑی سامنے ٹیبل نظر آئی جہاں مرین موجود تھی وہ ان کے پاس پیٹ گئی یار اب تو پکا پکا گڑ بڑا ساتھ ساتھ بتا کے زبدستی شادی ہوئی موم نے مجھے بتایا کہ گنوہ تمہارے تائے کی بیٹی ہے اور جو خوشی چمک تمہارے چہرے پر دیکھ رہا ہوں وہ گنوہ بھابی کے چہرے پر بلکل مقفود ہے ہمارا صرف ایک بیزاری جنجلات کے کچھ نہیں ہے کچھ تو دال میں کال ہے اگر دال میری سبزی بیچنے سے فارغ ہو گیا تو چلے مجھے تو لگتا ہے کچھ کی ڈیٹ میں ہماری منگنی نہیں ہونی ٹک ٹک کرتی تلیس سمناس وہاں آدم کی ہاں بس سبکت کین آگے تو چلو منگنی کا اعلان بھی کر دیتے ہیلو تلیس سمناس کو پہلے دن کی مراکات بھولی نہیں تھی ہائے منی کونگ ریچولیشنز تھانکس تلیس سمناس مسکراتے ہوئے کہ آج آپ بہت نائس ان بیوٹیفول لگ رہی ہیں اپنی طریق پر تو ویسے بھی خوش ہوئی تھی منٹوں میں اس کا موڈ اچھا ہو گیا خوبصورت تو میں ہوں وہ اس لیے کہ تمہیں اس خوبصورت بندے نے تمہیں اس لیے تو تمہیں وہ اس لیے تو اس خوبصورت بندے نے تمہیں پسند کیا اب راش اسکرین نے اپنے کالر اٹھا ہے میرا تو خیال آج اس محفل کی پوری جان آپ ہی دونوں ہے سب بکت کین ہے ترمزی نے دونوں کو باری باری دیکھا اب راش اسکرین نے میرے ان کلر کا ڈینر سوٹ پہنا ہوا تھا تو تلسم ناس پنک اینڈ ریڈ فول کے ہیڈ دار فراک میں کسی سے کم نہیں لگ رہی تھی میری جان ہم تو بیسے بھی جان جاتے ہیں جس میں فیلم جاتے ہیں وہاں کی جان بن جاتے ہیں اب راش اسکرین کے انداز میں گرور بول رہا تھا تیرے گرور تھا سیر نیچہ ہو یا نہیں اوہ ریلی؟ ییس مائی فیانسی وہ گارنش بجال ہے اب راش اور تلسم چودری کیسر اسکرین نے دور سے پکارا دونوں چلے گئے مگر ان دونوں کے بیچ ہمیشہ یہی مقابلہ چلتا کہ میں تم سے زرہ خوبصورت ہو تو تو دوسرا کہتا میں زرہ چارمن کبھی کبھی سبکین عیدہ ترمزی کا دل دہل جائے کرتا اب راش اسکرین کا گرور اس کا تکبر کہیں کوئی رنگ نہ لیا ہے اس کے بڑے بولوں کی سزا حقیقت بن کر اس کے سامنے نہ جائے اللہ نہ کری جو میرے دوست کو کوئی دکھ پہنچے سبکین عیدہ ترمزی نے ست کے دل سے ان دونوں کو دعا دی تھی سبکین آجو بیٹا امرین نے دور سے آواز لگائے تعلیر میوزک کی دھنکے شور میں دونوں نے ایک دوسرے کو منگنی کی انگوٹی پہنا دی خوبصورت ہنسی نزاک چلالا تھا ہر طرف پھولی پھول کی بارش خوشیاں خوشیاں تھی اب راش اسکری کے ایک کزن نے اس کو گٹار لاکر دے دیا جولو زرہ تلسم بھابی کے لئے کوئی گانا کہو افکورس کیوں نہیں اب راش اسکری خوشی خوشی تیار ہوگئے شلمائی لے جائی سے تلسم ناز اب راش اسکری کے دل میں ادھرتی چلی گئی تھی تلسم ناز شرما گورا ویساک دیا اس کو دیکھ کر انگلے اپنے آپ کی گٹار کے تاروں پر تھرکنے لگی تو اتنی خوبصورت ہے فیدہ دیدار پہ تیرے مکمہ عشق ہو میرا ذرا سا پیار تو دے دے پلک قدموں میں آ چکے ہسی لمحہ تو دے دے تیرے سنگ بھیگ جاؤں میں کبھی پر ساتھ ہونے دے تیرے بھی نہ جینا پڑے وہ پل مجھے نہ دے آنکھوں کو بند کیوں میں دھوشی میں اپنی خوبصورت اور سریلی آواز بکھی رہا تھا دوشہ مل رہا دعا میں میری نام تیرا رہا زبان پہ میری ذکر تیرا فکر تیری ہر گھڑی دل میں میری پلک قدموں میں آ چکے ہسی لمحات ہونے دے تیرے سنگ بھیگ جاؤں میں کبھی برسات ہونے دے تیرے بھی نہ جینا پڑے وہ پل مجھے نہ دے میں فل میں جان ڈال دی تھی ابراش اسکری کی خوبصورت آواز نے آکے کھولی تو سامنے تلس سم ناس کھڑی مسکر آ رہی تھی اس کے چہرے پر گرور تھا ابراش اسکری کی محبت کا گرور اس کو پانے کا گرور اس کی ایک نظر کا گرور تو کیوں نہ آسمان کی بلندیوں پر جا بیٹھتی اس نے اپنے دونوں باتوں سے فلائنگ کیسز پر اچھا لی I love you I love you too لائٹلی بیٹی کو پیار سے دیکھا آپ کو لگتا ہے ابراش نے تلس سم سے چاری کرنے کا فیصلہ صحیح لی ہے آپ کو نہیں لگتا ہے ابراش کا فیصلہ درست ہے وہ بات نہیں مام مگر کیا یہ اچھا نہیں تھا کہ ابراش ایک پر پھر اپنے فیصلے پر نظر سانی کر لیتا زندگی بھر کا فیصلہ ہے اب آپ خود ہی دیکھیں نا جب سے تلس سم آئی آپ کو سلام کر کے جو گئی ایک دفعہ بھی نہیں آئی مستقل ابراش کے سائے بنی ہوئی ہے زندگی نے سامنے دیکھا جا تلس سم ناز ابراش اسکری کے بازوں میں بازے ڈالے خوب کھل کھل کھلاری تھی شرم لے جا تو نام کو انیتیک دولن ہوتی ہے جس کے چہرے پر حیاء کی لالی ہوتی ہے مگر تلس سم ناز تو بڑھوں کا خیال کے بغیر نہایت بے شرمی سے خوب ہنسنس کے باتیں کر رہی تھی اور جو سب سے بڑی بات زندگی نے نوٹ کی تھی وہ یہ کہ ابراش اسکری کو بھی رشنہ یا زنیرہ کے پاس آنے نہیں دے لی تھی ابراش اسکری نے زنیرہ کے بیٹے سانی کو گود میں اٹھا لی تو تلس سم ناز نے کہہ کر اترا دے کہ تمہارے کپڑوں کی کریس خراب ہو جائے گی زنیرہ کو تو بہت برا لگا یہ حال ہے تو جانے شادی کے بعد کیا کرے گی یہ سب تو میں نے کچھ بھی نوٹ نہیں کیا مگر تمہارا تم دل برا مت کرو کوئی بات نہیں ینگ جنریشن ابھی ہنسی مزار کرنے کا ٹائم ہے بھائی کی خوشی میں خوش ہوں بس اپنا نظریہ پیان کر رہی تھی چلیں زیادہ پریشان مت ہو ہو سکتا آپ کا بہم ہو کھانا شروع ہو گیا آئیں کھانا کھاتے رشنہ نے زنیرہ کا گال تھپ تھپائے اور اس کو اپنے ساتھ کھانے کی ٹیبل تک لیں کچھ بھی تھا مگر زنیرہ کے دل میں معمولی سا بال آ گیا تھا ہیلو گینو سبکت کین ہے ترمزی جو اپنی فیملی کے ساتھ بیٹا کھانا کھا رہا تھا اس نام پر پلٹ کر دیکھا اور اپنی جگہ سے کھڑا بھی ہو گئے کنوار نے بھی تھوڑا سا کھا کے چھوڑ دیا اور اس آنے والی لٹکی کو دیکھنے لگی بلیک چینز پر بلو ٹاپ پہنے شولڈر کٹ پالو کو کیچر میں سمیٹے وہ سبکت کین ہے ترمزی کی شاید بہت کلوس ٹرینٹ تھی اگر میں غلط نہیں تو تم ریجا صدیقی ہو نا جی ہاں تم غلط نہیں ہو میں ریجا صدیقی ہوں ریجا صدیقی نے ہتیلی کا مکہ بنا کر سبکت کین ہے ترمزی کے بازوں پر مارا آل رائٹ مگر تم یہاں کیسے میں یہی پاکستان میں ہمیشہ ہمیشہ کے لئے شفٹ ہوگی پچھلے ہفتے میں لندن سے آئی ہوں اوکی یہ تو بہت اچھی نیوز ہے ارے ہاں یہ میری پیرنٹس ہیں سبکت کین ہے ترمزی نے پیچھے پلٹ کر اسلام علیکم آنٹی اسلام علیکم انکر ریجا صدیقی نے ادبہ ترام سے دونوں کو سلام کیا والیکم اسلام طیفان ترمزی کو چودری اسکری نے بلا لیا تو وہ چلے گئے امرین کھڑی ہوگی نٹ کھٹ سی مسکراتی بھی ریجا صدیقی نے بہت پسند آئی تھی بیٹا آئیے نا کبھی ہمارے گھر بھی کیوں نہیں آنٹی اب تو میں یہی ہوں تو انشاءاللہ ضرور ہوں گی امرین بھابی رشنات میں ٹیبلٹ لے کر امرین کے پاس آئیں جی رشنا بھابی کہیے اگر آپ بیزی نہیں تو آ سکتی ہے میرے ساتھ مجھے کچھ دکھانا تھا آپ کو جی کیوں نہیں اوکے بیٹا آپ لوگ انجوائے کرو میں آتی ہوں انہوں نے ریجا صدیقی اور سبکت کی ناید ترمزی پر ایک مسکراتی نظر ڈالی رشنا کے ساتھ چل دی گنوا بھی کھڑی ہوگی اس رادہ اس کا بھی تھا یہاں سے چلے جانے کا بلکہ وہ تو سوچ رہی تھی کہ افان ترمزی کے پاس جاتی ہوں اسے درائیور سے گھر بھی جوا دیں اسے یہاں بیٹنا بہت آکورڈ لگ رہا تھا گنوا سبکت کی ناید ترمزی نے فوراں اس کا رادہ بھامپلیا اس لئے اس کو پکارا ریجا یہ گنوا ہے ایک منٹ میں بتاتی ہوں ریجا صدیقی نے سبکت کی ناید ترمزی کو فوراں ٹوک دیا یہ تمہاری وائف ہے نا تم نے کیسے پہسانا سبکت کی ناید ترمزی نے حرانگی سے پوچھا بھائی تھی پیاری سی ہے چوب رہی تھی وہ گھر جا کے جلد اس جلد اس کو تار پھینک دینا چاہتی تھی ناید غصے سے اس نے سبکت کی ناید ترمزی کو دیکھا کہ کتنی چلاکی سے اس نے اسے تیار کروایا تھا کتنا لڑے تھے نا تمہیں شاپ کی پر سے ساری کے لئے بہرحال گنوا تو پر بہت خوبصورت لگ رہی ساری ایسا لگ رہا ہے جان آگیا ساری میں ریجا صدیقی آگے بڑیوری سے ہاتھ ملا کر اپنا گال اس کے گال سے ٹچ کیا مگر گنوا اس تعریف پر خوش نہیں ہوئی بلکہ اس کو تیسا لگ رہا تھا جیسے اس کے موں پر تماشے پڑھ رہے ہیں اور وہ اس قدر غصے میں تھی کہ اس کا اندازہ سبکت کی ناید ترمزی کو تھا ارے گنوا یہ تم تلسم ناس براش اسکری کے بازوں میں اپنا اوریاں بازو ڈالے وہاں یہ نہائی تجیب نظر سے گنوا کو دیکھ رہی تھی گنوا کو اس طرح تلسم ناس کا کہنا براش اسکری کے سمجھ میں نہیں آیا کیا مطلب اس میں یقین نہ کرنے والی کیا بات ہے براش اسکری نے ناسمجھی کی قیفت میں دیکھا بھئی براش جامعے میں کس قدر سادھی رہتی تھی یہاں تک کہ میں نے کبھی لپسٹک تک نہیں دیکھی کبھی بھولے سے بھی لگائی ہوگی اور اب دیکھو بلیک ساری ہاوی میک اپ جڑڑی گرمہ سچی بہت عجیب لگ رہی ہو تم اور تم اس قدر کمزور سی ہو کہ ساری تو تم پر بلکل بھی اچھی نہیں لگ رہی براش اسکری نے تو جیسے اس سوال کو کر کے اپنا سر پیٹھنے سے ذرا حساس نہیں تھا وہ کیا کہہ دے کہ یہ لفظ کسی کا دل دکھا رہے تھے سبکتین ادھر ترمیجی کو گستا تو بہت آئیس نے براش اسکری کی شکل دیکھا براش اسکری اپنی جگہ شرمندہ سے ہو گیا تلیسم کچھ بھی بولتی ہو سوچ سمجھ کے بولا گو رہا براش اسکری نے تلیسم ناس کو حساس دلانا چاہا کسیوں کھولے ہم کسی پر کمنٹس پاس نہیں کرنا چاہیے سبکتین ادھر ترمیجی نے گرمہ کے چہرہ دیکھا آنکہ چھکی بھی تھی چہرہ سرخ ہو رہا تھا اسے لگ رہا تھا جیسے ابھی پھوٹ پھوٹ کر ہو دی یہی چیز رجل صدیقی نے بھی نوٹ کی گینو بھائی آج اس کے آزاز میں یہ پارٹی رکھی جس کی منگنی سیرمنی اس کو تو میں نے ابھی تک دیکھا نہیں اور آئی ملو تم ملواؤو نا تاکہ بیسٹ رشیز تو دے سکو ایکسکیوز می آج ہماری منگنی کی سیرمنی ہے آپ ہمیں بیسٹ رشیز دے سکتی ہیں گنوہ پر تلسمناز اپنی جلان حسد نکال چکی تھی اب کوئی اس کو کیا کہی سے پرواہ نہیں تھی آپ آج یہ فنکشن تو آپ کی مرہون نے مینط ہے میرا مطلب آج آپ کی منگنی تھی رجل صدیقی نے نہایت حیران ہے جو سے تلسمناز کو دیکھا آپ تو اس طرح سے حیران ہو رہی جیسے پتہ نہیں کیا بات ہے اور کچھ تیر پہلے ہی اب راش نے سب تعلیوں کے بیچ مجھے انگوٹی پہنائی آپ نے دیکھا نہیں تھا کہ آپ موجود نہیں تھی تلسمناز کی تو ویسے بھی زرہ زرہ سی بات پر سلگتی تھی اور ابھی رجل صدیقی نے جلتے طوے پر لا بٹھایا دیا پہلی بات تو یہ کہ میں واقعی اس فقط موجود نہیں تھی اگر ہوتی تو میں یہ فضول و بچکانہ سوال نہیں کر رہی ہوتی اور منگنی کی دولن تو ایسا تیار ہونا چاہیے وہ لگے سب سے الگ رہی ہے آپ تو بہت عام سی تھیار ہوئی ہیں اگر مائن نہ کرے تو کیا خود گھر میں تھیار ہوئی ہیں جی نہیں میں نے ایک ہفتہ پہلے نامبر میک اپ آٹسٹ شاہستہ ربی سے پوائنٹ مڈ لے لیا تھا ایسا لگ رہا تھا تلسمنازہ بھی لڑ پڑے کہ اس کے تیور بدلنے لگے کوئی اس کی ذات پر انگلی اٹھائے یہ کہاں اس سے برداشت ہوتا تھا تو پھر دوجھے آدھے وٹے جلو وٹا سٹھو گئے شاہستہ ربی میں نے نہیں چانتی مگر ہاں مجھے ان سے ایک شکایت ضرور ہے کہ مگنی کی دلہن کا ڈریس اور میک اپ ایسا ہونا چاہیے کہ محفل میں سب سے ہٹ کر سب سے الگ لگے ہر شخص کی نظر اس پر ٹہر جائے ریجا صدیقی بولتی جائے جتا لسمناز کا ایک کلو خون جلتا جا رہا تھا ریجا صدیقی ایسے دو منٹ آ لیا دو منٹ نہیں مار سکتے بائی دوئے آپ اتنا بولیئے کہ میں جان سکتے ہیں آپ کی تعریف اس کی برداشت کا ماردہ ختم ہوتا جا رہا تھا بلکل کیوں نہیں میرا نام ریجا صدیقی ہے پروڈیسر ڈریس ڈیزائنر کے علاوہ کوریوگرافر جس میں ابھی ہارمین لندر سے میڈل ملے ریجا صدیقی نے جان کر اپنا تصیب تفصیلی تعریف کروا ہے تلیس سمناز خاموش ہوگی کہ وہ جانتی دی وہ سچ کیا رہی ہے مگر دل تو پھر بھی جا رہا تھا طبیعت صاف کر دے اس کی سبکت کیا ہے ترمزی اور ابراہش اسکری ان دونوں کو دیکھنے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے تھے ہاں ابراہش اسکری کو ضرور محسوس ہوا کہ وہ بھڑکے گئے اور اس سے پہلے کہ تلیس سمناز کی زبان آگے گوگلے وہ اس کا ہاتھ تھام کر ماں سے لے آیا جب بھی تو اتنا اچھر رہی تھی اپنی جوب کا راب جمع رہی تھی سمجھتی کیا خود کو کہ میں کوئی عام لڑکی لگ رہی ہوں تلیس سمناز کا سارا نزلہ ابراہش اسکری پر دونے لگا کوئی میری نظر سے دیکھا تو پتا چلے کہ تم کتنی ہوت لگ رہی ہو ابراہش اسکری اس کا غصہ کم کرنے لگا اس کا مو ٹھیک کرنے لگا تم تو نہ موں میں یوں ہی گھڑ ڈال کے کھڑے رو کوئی بیار تمہاری بیوی کو سنا دے مجھ سے تو برداشت نہیں ہو بھئی میں نے سنا دی ریجہ صدیقی کی تحبہ کا روح اب سبکت کی ناہدہ ترمزی کی جانب تھا جب ہی تو تمہیں رکھا وہ اس کے غصے پر مسکرہ دیا بکواس کروالو بس اس نے سبکت کی ناہدہ ترمزی کو گھروہ اور جگنوہ کی جانب بڑھ گی رات کے دو بجرے تھے مگر نیند سیئر اسکار علوی کی آنکھوں سے کوس ہو دور تھی دیل ہو دیماغ سارے کا سارا صرف ایک ہی نام پر اٹکا تھا اور وہ تھا سیڈ وڈائج کہاں تھا وہ کس ملک کس چائر میں کوئی نہیں جانتا وہ آج تک پولیس کے ہاتھ نہیں آ سکا اور آتا بھی کیسے اس کا نام اس کی پہچان سے الگ تھا تو اس کا کردار اس کے کام سے مختلف ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے وقت تک آزاد تھا ہر کوئی اس کو نام سے جانتا تھا آج تک کسی نے بھی اس کی شکل نہیں دیکھی وہ پل میں ادھر تو پل میں ادھر آنکھوں میں دھول چونک کر ایسا گائب ہوتا کہ کوئی جان نہیں نہ پاتا وہ کون ہے آبت جو فقط اس نے ٹھکانے لگا دی اس کو ایسی موت دی گئے کہ موت کو بھی خود پر رہا ہے ماجر ایسی چاگہ اس کو پہنچا ہے کہ اس کی روح تک قیامت تڑپتی رہ گی بہت چنگا کہتا ہے سیڈ وڈائج تا دیا اس تو پیڑا حال ہونا چاہیتا سیرس کارل بھی جتنا سوچتا سوچیں اتنا ہی علشتی چلی جاتی مگر اس نے بھی دھائیا کیا ہوتا ہے قسم اٹھائی بھی تھی کہ کچھ بھی ہو جائے وہ ارحال میں سیڈ وڈائج کو پکڑ کرے گا گریک آنچ میں لال دورے اوبرنے لگے اس آپ سوچ سوچ کے شہل ہوگے مگر سیڈ وڈائج کو پکڑنے کا جنون حمد نہیں ختم ہوئی اس نے پنے مبال سے زاکریات کو فون کیا اسلام علیکم سر وہاں سے فریش آواز میں سلام کیے گا والیکم اسلام اینی نیوز نو سر سیڈ وڈائج کا کہیں کچھ پتہ نہیں چل رہا وہ کہاں ہے کس ملک کے اس خبر میں کوئی ہتا پتہ نہیں اس سے زمین نگل گیا اسمان کھا گیا کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا اڑتی اڑتی خبر ملی کہ وہ انڈونیشیا میں ہے میں وہاں گیا تھا خفیہ طور پر جانکاری بھی لیا مگر بے سود وہ وہاں بھی نہیں ہے شبنم سے کچھ پتہ چلا ملے تھا اس سے جی سر شبنم سے میری کل راتی ملاقات ہوئی وہ بھی لائے لگا مگر بتا رہے تھے کہ سنیتہ بھائی رضا بیلا بہت پریشان ہے آج کل اچھا سیرس کارلوی نے پور سوچ نظر سے خلا میں دیکھا کسی کو شبنم پر شک تو نہیں ہوا نہیں شک نہیں ہوا کل وہ ندیم بلوت کی طرح ہوتل جائے گی آپ کی ندیم بلوت سے بات ہوئی ہاں میری بات ہوگی وہ شبنم کو سنیتہ بھائی کے بنگلے سے پک کر لے گا ٹھیک ہے سر یہ تو اچھا نا کہ کسی کا شبنم کی جانب دھیانی نہیں جائے گا ہاں اچھا آپ ایک اور کام کریں سیرس کارلوی کی نظر نیچے پڑی وہ بریزے ہی تھی جو اپنے بیٹروم سے نکل کر سیدھی باہر کھلنے والے دروازے کی سمجھا رہی تھی جی سر کہیے سیرس کارلوی کی ایک خاموشی پر ازاکر ہے یاد نے کہا جی میں آپ کو تھوڑی در میں کال بیک کرتا ہوں سیرس کارلوی نے فون آف کیا اور تیری سے سیڑھیا ہوتا تھا نیچے ہے دلی سے بریزے کے راستے میں ہائلو اور بغیر کچھ کے زناٹے تھا تھپڑ اس کے موں پر مارا وہ دیکھتے لے بریزے سسنا کے لئے کتی طور پر راضی نہیں تھی اور سیدھی بڑے زور سے نیچے ماربل کے فرش پر گری اور بھاگنے کا سارا نشہ حرن ہو گیا آ کیوں بریزے بار بر پا جری گیا پھر بھاگ رہی آنکھوں میں گستہ جلال کیا کچھ نہ تھا بریزے کا نازک دل سے ہم کرے گیا اسکار الوی سہیر اسکار الوی آگے بڑا اور شکر اس کا نازک سبازو اپنی مضبوط تھے تیلی میں دبوشتہ سے کھڑا کر کے کھینچتا ہو اس کے بیڈروم میں لائے سہیر اسکار الوی نے بریزے کو زور سے لاکر بیڈ پر پٹھا سچ سچ بتاؤ کس کے کونٹیکٹ میں باہر کون تھا جو تمہارا انتظار کر رہا کس کے کہنے پر چل رہی ہو وہ کون ہے جسے تم باتیں کرتے ہیں بتاؤ سہیر اسکار الوی زور سے دھڑا بریزے کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی وہ کیا بول رہا ہے اس نے ایک پاؤں بیٹ پر اس کے برابر میں رکھا ہوا تھا اور اس پر جھکا نہایت گیز و غزب کی حالت میں سے گھورا تھا جسے ابھی سابت اس سالم اس کو نگلی جائے گا بولو کس کے کہنے پر چل رہی ہو میں کچھ نہیں جانتی آپ کیا کہہ رہے ہیں نیلے جھیل پانی سے بڑھنے لگے جھوٹ مٹ بولو مجھ سے دیکھو مجھے سچ سچ بتا رہو تم نہیں جانتی میں کس قدر خطرناک ہوں دشمن میرا نام سن کر کامتے ہیں لرز جاتے ہیں جب انہیں پتہ چلتا ہے میں ان کے پیچھے لگ گیا میں نے ان کا کیس اپنے ہاتھوں میں لے لیا اس لئے تمہاری بھلا اسی میں کم سب سچ بتا دو میرا یقین کرے میں کچھ نہیں جانتی ٹپٹا پانسو بہنے لگے اور اس کا چہرہ گردن کی ریبان سب بھی کونے لگے سیرس کارلوی کے گستہ سے اس کی جان نکلی جا رہی تھی دلتے سے خوف سے بند ہی ہونے لگا تھا تمہارا یقین کرو کہیں ایسا تھے نہیں تم اس گندگی اس دلدل میں جانے کے لئے بھاگ رہی تھی تمہاری ماں بھی تو اسی گندگی اسی گلازت کی پر بڑھتا تھی دوک ٹھیک کہتے گندی نالی کا کیڑا گندگی میں اچھا لگتا ہے مگر بریزے بی بھی میری ایک بات اپنی گرہ سے بان لو تمہارے اندر ہم سید خاندان کا خون دوڑتا ہے اگر تم نے سوچا بھی کہ تم اس گلازت پر محول میں جاؤ گئے تو میں تمہیں اسی کمرے میں زندہ گاڑ دوں گا میلے اپنے خاندان کی عزت اور خاندانی خون سے بڑھ کر کچھ نہیں آئی سامنے سیرس کارلوی کے انداز میں اس قدر سختی اس قدر دہشتی کے بریزے پل بھر کو اس کا چہرہ دیکھتی رہ گی اگر جنگا اٹھ کے جدو بھی کہندہ تھی انہوں کو فلانا گندی گاندہ تھی دلدہ تھی یہ تھی وہ کندر اندہ حالے انہوں پساند کردہ تھی مرمی ٹی علان تھی سوڑنا لمی تمہیں میرے کولو اس کی ریڑ کی اڈیسن سنا اٹھی اس کا روہ روہ کام پٹھا سب کے باوجود جو بعد اس کو فرش پر گرا گئی وہ تھی کہ سیدہ اسکارلوی نے اس کو ماں کیوں گالی دی تھی جو اس ماں کو جس کو اس نے دیکھا تک نہیں تھا وہی تو یار جو مرضی کہنا اس کو بولا نا اس کی ماں پہ کیوں پہنچ رہی ہو اس کی ماں پہ تو اب جاتے جب رتابہ اس کو سارا جب سنیتہ بھائی کی جگہ اس کی رتابہ اس کی ماں نے اس کو کیا ہوتا ہے اس طرح سے اس کے سارے سمجھ آئی میں نے کیا کہا وہ جب اپنا چہرہ چھکا گی تھی سیدہ اسکارلوی نے تھوڑی پکڑ کے اس کا چہرہ اوپر اٹھا اور اس کی بے انتہ خوبصورتی کو دے گا اس کی نیڈی چھیل آنکھوں میں جھانکا تمہیں بھی نشہ ہوگا نا اپنی خوبصورتی اپنے حسن کو ان عورتوں کی طرح کیش کرو جس دلدل میں پھنسی ہوئی ہے کتنے سکون سے اس نے بریزے کی دلشکنی کی دل ازاری کہ اس کے کردار پر انگلی اٹھائی تھی حالانکہ اس نے کبھی کوئی گندگی نہیں دیکھی تھی کبھی ایسی عورتوں کو نہیں دیکھا جن سے اس کو ملانا تھا ان جیسا سمجھتا تھا اپنے بیس جس سے وہ اس کو ملاتا تھا اپنی بیس سالہ زنگی میں صرف وہ تین ناموں سے باقی فریز سیڈ وڑائی جس کا چہرہ تو نہیں دیکھا مگر اس کے دل و جماغ میں اس کا نام اس کے آواز چھپ چکی تھی اس کے ذہن میں صرف اور صرف یہ بٹھا دیا گیا کہ جیسے ہی تم بیس سال کی ہو جاؤ کہ باقی زنگی سیڈ وڑائی کے ساتھ ہی گزارنی ہے دوسرا نام سنیتہ بھائی جو دن میں اس کے پاس صرف تین چار بار آتی تھی یا کبھی کبھی تو آدھے یا پورا دن بھی گزار دیا کرتی تھی سیڈ وڑائی جس نے کہنے پر اس کی دیکھ پھار اس کا پورا پورا خیال لکھنے کو کہا گیا تھا گندی زبان میں بات کرنے کو منع کیا گیا تھا اس کے اچھی پروریش اور تربیت کرنے کو کہا گیا مگر ان سب کے باوجود اس سے سنیتہ بھائی سے کراہیت آتی گین آتی تھی اس کے چہرے سے جس قسم کے وہ بےہودہ اور یہاں لباس سیپتن کرتی تھی اس کے بھدے فربا جسم پر بہت بورے لگتے اس کا چہرہ جو شاید ہر دم ڈاک میک اپ میں رہتا تھا اسے دیکھ کر ریزو کو پکائی آتی کبھی کبھی تو وہ سوچتی کہ اس کے چہرے پر بورے جسم پر تجاب ڈال دے زندہ آگ میں جلا دے مگر بے بس تھی مجبور تھی اور تیسرا چہرہ تھا اس کے شفیق پور نوٹ چہرے والے دادا سید آگا شہباز الوی جن کی تصویر اس نے چوری چھوپے سنیتا بھائی کے پرس سے نکال کر اپنے پاس رکھ لی تھی اور ہر دم انہیں دیکھتی رہتی ان کی تصویر سے جب فارق ہوتی باتیں کرتی اور وہ کسی کو نہ جانتی تھی نہ پہچانتی تھی مگر پتہ نہیں کیوں سہی رزکار الویس پر اتنے گریوے اوزامات کی بارش کرتا تھا اس کا رویہ ہے اس کا غصہ وہ سمجھ ہی نہیں پاتی تھی وہ خوف صدا تھی اس سے ڈرتی تھی جب پتہ چلا کہ وہ گھر میں آئی گھر میں آئی آگیا تو دوبکر سیم کرو اپنے بیڈروم میں بیٹھی گھنٹوں سے سکتی رہتی سہی رزکار الویس کی بیزتی کر کے کبکہ جا چکا تھا وہ ہر بار کی تھی سوچوں میں گھیری اپنا محاسبہ کرتی رہی اپنے بارے میں سوچتی رہتی کہ آخر کہاں اس سے گلتی ہوئی کوئی کتا ہی ہوئی جو سہی رزکار الویس کو اتنا گیراوہ سمجھتا ہے باقی کی پوری رات آنسوں میں دد میں کٹ گئی تھی کچھ تو گڑ بڑا دیا یہ کیا کہاں جا رہی ہے کڑی کڑی کتے جا رہی تھے منڈا تڑفی جا رہی تھے اپنے آپ تو باہر ہوئی جا رہی ہے کچھ تو گڑ بڑا ہے یہ جیارہ بھی دکھا دیو سانو اپراش ایک منٹ رکنا زنیرہ تیزی سے آئی ہے براش اسکری جو گاری سٹارٹ کر چکا تو زنیرہ کی آنے پر رکی یا جنرہ نے جلدی فرنٹ شیرز بھالی خیریت کہاں جا رہی ہو براش اسکری نے اس کی نقصق سے تیاری دیکھی امرین انٹی کے ہاں جا رہی ہوں تم مجھے وہاں ڈروپ کر دینا آفیس سے شام کو ڈیڈ مجھے لیتے آئیں گے اوکے میکر شام تک روکی رہی ہو کوئی خاص کام تھا اس نے بہت عام انداس میں پوچھتے بگاڑی روکی نہیں کچھ خاص تو نہیں منگنی میں گنوا آئی تھی میری سے زیارہ بات چیت نہیں ہوئی تو سوچھا تھوڑی کپ شپ کرلوں ویسے پتہ مجھے گنوا بہت پسند آئی خوموش تبہ سوبر سیکھتنا محسوم چاہرہ نا اس کا صرف اوپر اقتفاہ کیا تھا منگنی کی اور اس کی شادی کی ملاقات یاد آگیا پراش اسکری کو کس قدر روڑلی انداس تھا اس کا سبکت کی نادر ترمزی سے بھی کوئی بات نہیں کرتے دیکھا جیسے یہ شادی دبدستی کی گئی کیا ہوں اور گنوا تو تمہاری جام میں پڑھتی ہے نا ہاں گنوا بہت سلچی اور مختلف لڑکی ہے تم نے اتنی لڑکیوں سے افیر چلائے کہ یہاں تک کچھ تو جان تک دینے کو آگئی کبھی گنوا کے بارے میں نہیں سوچا زنیرہ کو حقیقت میں گنوا بہت پسند آئی تلیس سمناس ہو تو لاکھ کروڑ درجے بہتر اچھی کیا فضول سوال کیا گزنیرہ اب راش اسکری کو ناگوار لگا نہیں میں نے تو ایسے جنرلی پوچھا گنوا سبککین کی وائف ہے اس کا نصیب سبککین کے ساتھ ہی لکھا ہے تھا میں نے جن لڑکیوں سے افیر چلایا ان سب سے بالکل ہٹ کر اور بالکل مختلف اور الگ مزاج کی لڑکی تھے وہ میں نے جب بھی اسے سرسری طور پر کیوں نہ دیکھا مگر ہمیشہ احترام سے ہی دیکھا اور اب تو وہ اور بھی قابل احترام ہستی ہے اور دوسری بات کہ کوئی اوٹ پٹانگ بات یہ سوال گنوا سے مت پوچھنے بیٹھ جانا بلکہ مجھے تم پر کوئی بھروسہ نہیں ہے تمہیں وہاں زیادہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے ایک دو گھنٹے میں واپس گھر چل گیا نا اب راش اسکری نے سٹیرنگ گھماتے ہو مور کٹا اوہو تم تو خوام کا ہی ڈر رہے ہو میں کوئی اتنی بے وکوف نہیں ہوں جیسے سوال یا بات گنوا سے کروں گی تم کتنی بے وکوف ہو مجھ سے بہتر کوئی نہیں جانتا اچھا نا جبا بکواس مت کرو اچھا میری بات پھر بہی رہ گی وہ تھوڑی خاموشی کے بعد پھر بولی گنوا بقول تمہارے سب سے الگ مزاج تھا لڑکی سے مختلف تو کیا تلسم سے بھی الگ ہے ایک اور فضول سوال اب راش اسکری نے برمی نظر سے دیکھا بتاؤ نہ مجھے جواب چاہیے وہ زدی لہجم میں بولی یا گنوا اور تلسم کا کیا مقابلہ دونے الگ لگ مزاج کی ہیں مگر مجھے تلسم پسند نہیں ہے اس پورے شہر میں تمہیں ایک وہی نکچری بدمزاج لڑکی ملی شادی کرنے کو زنیرہ اپنے دل کی بھڑاس نکا رہی تھی تم بینہ بات کو کہاں سے کہاں گھما لیتی جیسے تم سمجھ رہے تلسم ایسی نہیں ہے بس اپنے ماں باپ کی کلوتی بیٹی تھوڑی سی بگڑی بھی ہے بھائی میرے وہ تھوڑی سنی بہت زیادہ بگڑی بھی گھوڑی ہے اب راش اسکری اس کے گھوڑی کہنے پر پھنس دیا سچی اگر تلسم کو پتہ چل گیا نا کہ تم نے اسے گھوڑی کہاں لال بھبوکا ہو جائے گی میڈم ایک تو میں تمہارے لیتی خوبصورت سی پیاری سی بھابی لا رہا رہا ہوں تاکہ تم اپنی فرینڈز میں بیٹھ کر ہی تلاو تمہوں کے بھی دکھ رہی ہو میں کس خوشی میں تراؤں اس کی خوبصورتی میرے کس کام کی تمہاری منگنی والے دن ذرا سسانی کو گھوڑ میں لکیا لے لیا میڈم کو تو آگی لگی تھی دلی سے گھوڑ سے ہی تروا دی ہے میرے معصوم بچے کو تمہاری گھوڑ سے ابراہ شسکری نے وہ گھوڑ زنیرہ کو سنا اپنی منگنی یاد ہے تو جو کہکہ لگا کر ہنسا تو ہنستا ہی چلا گیا زنیرہ گھر کے رہے گی زہر لگ رہی تھی ابراہ شسکری کی ہنسی وہ تیشی تین سے تلسم ناسے تپیوی تھی اوگ مائی گاڈ تو یہ وجہ تو تم پچھلے دس پندرہ منٹ سے اپنے دل کے پھپولے پوڑی ہو دل بھر کے بڑاس نکا رہی ہو شادی کے بعد تو بڑا مزہ آنے والا جب نند پھاوچ کی نوک چک چلتی رہ گی بلکہ یار میری پیاری سی بیوی کا جینا حرام کر دو گی تم تو میں تو پہلے تمہارے میاں کو فون کر دوں گا بھائی بہت ازاد رہ لیا اب آؤ اپنی لڑاکہ بیوی کو لے جو ابراہ شسکری کا موٹ بہت خوش کر رہا تھا وہ جان بوجھ کر اپنے زید سنیرہ کو چھینے لگا کیا وہ بہت زور سے چکی میں لڑاکہ ہوں تم صبر کرو رات کو ڈیٹھ سے شکایت کروں گی تمہاری وہ تو گئی تپتی رہی بلکہ اب مزید ایک لفظ نہیں بولی اوکی اوکی ایم سوری میں تو صرف مزاق کر رہا تھا ابراہ شسکری نے ایک سکریم باہر کے باہر کے گاڑی روکتی دونوں جڑوا تھے ہمیشہ لڑتے جھگڑتے روٹتے مناتے رہتے تھے مگر ان سب کے باوجود دونوں بہن بھائی ٹوٹ کر ایک دوسرے سے پیار بھی بہت کرتے تھے ابراہ شسکری کی ایک خوبی تھی کہ وہ نہ ہی کسی سے ناراض ہوتا تھا ابیلا فرض اگر کوئی سے ناراض ہو بھی چاہتا تو سینکٹروں میں منا بھی لیتا تو چلو آئیسکریم کھاتے ہیں نہیں کھانی مجھے مجھے پتہ آئیسکریم تمہاری کمزوری ہے اس نے ناراضی سے موہی پیر لیا ابراہ شسکریم مسکر آ دیا اس کے سر پر ہلکی سے پت لگا ہے اس نے دونوں کان پکڑ لی جناراض ہلکی سے مسکر آ دی جانتی ہو کہ تم اور سنی میری جان ہو بہت پیار کرتا ہوں تم دونوں سے رہی تلسم تو میری سویٹ اینڈ کیوٹ سی سسٹر اس کی اپنی جگہ الگ جگہ اپنا الگ مقام ہے میرے دل میں اور تمہارا اور سنی کا الگ ہاں جب ہی اپنی منگنی میں میرے بچے کو گودنے نہیں لیا وہ مو بنا کر بولی چلو ٹھیک ہے تمہاری شکایت بھی دور کیے دیتے ہیں ابھی تمہیں لاب جا رہا ہوں کچھ فارمولا بنانا ہے دپیر تک میں تمہیں یہی سے خود پک کرلوں گا سنی کو لے کر فرن لینڈ چینیں گے موم کو بھی ساتھ لیں گے اور ڈیڈ کو آفیس سے یہی بلوالیں گے خوب اللہ گللہ شرابہ مستی کریں گے پھر رات کر دینر بھی میری طرف سے تمہارا فیورڈ پیزا کھائیں گے اس نے پورا دن کی پلانی کی سچی سنیرہ خوش ہوگی سو فیصد سچ اس نے پیار سے سنیرہ کر ستھپتھپائی سوڈان کسی نے بڑی زور سے اس کی ونڈو کا شیشہ بچایا ابراش اسکری نے دیکھا جہاں سہربانو اورنج اور ہرے امتزاج کا ڈارک خوب چمک دمک تاروں سے بھرا سوٹ پہنے بدھا اتنی تیز دوپ میں اس کا ڈارک میک اپ ابراش اسکری کو الچنسی ہوگی تم میرا پیچھا نہیں چھوڑ ہوگی ابراش اسکری نے شیشہ نیچے گرا دیا نہ سہربانو نے زور سے نفی میں گردے نہیں دو دو ہلائی تھی تم مجھے بہت اچھا لگتا ہے میں نے تیرا پیچھا نہیں چھوڑنا ارے ہاں میں نے سنا تیری منگنی شنگ نہیں ہوگی تو جب وہی چھوڑی ملی تھی منگنی کرنے کو مجھ سے بولتا میں تیری منگنی شادی کسی اچھی لڑکی سے کلاتا وات دماغ تو ٹھیک ہے تمہارا ابراش اسکری کی تپ گئی سہربانو کی بات پر جہاں ابراش اسکری سلک کر رہ گئے وہی فرنٹ سیٹ پر بیٹھی زنیرہ کی ہنسی کا فوارہ چھوٹا مگر اس نے ابراش اسکری کے خراب موڑ گیا اور اسے رکھ شیشے کی جانی مولیا مگر بدکسمتی سے ابراش اسکری کے کانوں تک اس کی ہنسی پہنچ چکی تھی اس نے ناہد گھور کر زنیرہ کو دیکھا پھر سہربانو کو گھورا جو ابھی ونڈو سکرین پر چھوکا ہوا تھا جالتا صحیح ہے کہ تینو ادھر ہی چڑیل نہیں لبی سی اس نے چنگی کھوڑی تینو سہربانو نے لابدہ نہیں سی تم اب یہاں سے چلتے پھلتے نظر آب بڑنا مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا اس نے دمانگ لہجے میں اس کو دھمکی دی مگر سہربانو بھلا کہاں اس کی دھمکی میں آنے والا تھا آئے ہائے ایک تو میں تجھے مشورہ دے رہی ہوں اور تو ہے کہ مرچے چبا رہا سہربانو نے تالی بجا کے لہرہ کے تفوے سے ابراش اسکری کو دیکھا اپنا مشورہ اپنے پاس ہی رکھو کہا تھا ابراش اسکری کا دماغ گھون گیا ایک تو اس کی بے خودہ بات اوپر سے اس کا واہیات انداز باندہ تیرا تڑپنا باندہ دفع ہو جی آسے بڑنا میں واقعی تمہارا کسی چیز سے سر پھار دوں گا سخت زہر اور برے لگ رہے ہو ابراش اسکری نے نظر اپنی گاڑی میں دوڑائیں کہ واقعی کوئی کوئی چیز مل جائے وہ سہربانو کو سر پر مار دے سہربانو ہنس دی اور نظر شیشے کے اس پار تکتی بھی تو پٹا مو پر رکھے اپنی ہنسی روکتی زنیرہ پر پڑی ہنسی روکنے کی اورا سے زنیرہ کا چیز سرک ہو گیا تھا تو بھی خوب ہنس لے زنیرہ کو کہا تو زنیرہ روکی سے جانب کر لیا تو نے بھی اپنی بھائی کو منہ نہیں کہ اس ٹڑیل سامنگنی کرنے سے سہربانو کے انداز سے صاحب ظاہر تھا کہ تلیس سمنا دے سخت نا پسند ہے دیکھو اگر ابراش کو پسند دے تو اس نے شادی کرنے کا فیصلہ لیا نا ہاں ہاں جانتی ہوں میں سب مگر میری بھی ایک بات سن لو اس ٹڑیل کی مثال کالے کوئلے کی طرح ہے گرم پکڑو گے تو ہاتھ جل جائے گا اور اگر تھنڈا ہاتھ لگاؤ گا تو ہاتھ کالے اور گندے کر دے گا ابھی بھی کچھ نہیں بگرا سوچ لو سہربانو بہت گہری پات کی تھی جس کا مطلب فیلال دونوں نہیں سمجھے تھے اور تم کو اب میں سوچے کبھی وقت نہیں دوں گا کوئی چیز تمہارے اس بے ہوتا چہرے پر مار کے مزید تمہارا چہرے بگاڑ دوں گا سہربانو جلدی آ سہربانو کی ایک ساتھی نے اس کو آواز دی اے ہے میں تو بھاگی سہربانو نے جب دیکھا کہ براش اسکری کے غصے سوا نیزے پر پہنچ گئے تو وہ تیری سے بھاگا تھا اس کی جانے کے بعد زنیرہ کی کب سے رکی ہنسی یہ پوری گاڑی میں گنجی تھی اس نے جب براش اسکری کے غصے پر تیل چھٹکنے کا کام کیا تم اس لائک ہی نہیں کوئی تمہیں آئس کریم کلاوئی ہو جو آج میں نے ابھی پلانی کی تھی اس پر عمل کیا جا اس نے گاڑی سٹارٹ کر دی اب براش اگر تمہاری لڑکی پسند کرتا تو میں تو یہ سوچ رہی ہوں کہ میں اس کو بھاگی بلاتی ہی ہے بھائی زنیرہ کی ہنسی نہیں رک رہی تھی اب براش اسکری نے خاموشی میں آفیت جانی زنیرہ کو ایک اور موقع مل گئے تھا اس کو ستانے کا ایک تو یہ خواجہ سرا میری جان نہیں چھوڑتا وہ غصے میں بید بدیا گاڑی اپنے مطلوبہ جگہ پر رک گی چلو یار زنیرہ دفع ہو جو اس نے گھوڑ کے اپنی ہنسی دبادی زنیرہ کو دیکھا اوکے اوکے وہ تیری سے دروازہ کھولتی باہر نکلی کہیں اب براش اسکری کس کو تھککہ ہی نہ دے دے اور اس سے پہلے کچھ کہتی ہے براش اسکری زن سے گاڑی آگے بکھا لے گئے زنیرہ مسکرہ دی اسلام علیکم امرین آنٹی امرین ٹی وی پر نیوز تکری تھی زنیرہ کی آواز پر رکھ موڑ کے دیکھا والیکم اسلام زنیرہ بیٹی کیسی ہو امرین نے موڑ ٹیبل پر رکھے کھڑی ہو گئے اور زنیرہ کو گلے لگا لیا اللہ کا شکر ہے امرین آنٹی ٹھیک ہوں وہ امرین سے الگ ہوئی اکیلی آئی اور رشنا بھابی کو پھر ساتھ لے آتی وہ سنی سکول گیا نا تو اسی کی حولہ سے نہیں آئی تو میری جان آ جاتی سنی کو میرے اسی ڈرائیور سے بلبا لے تھے یہ تو یاد ہی نہیں تھا میرے وہ حولے سے مسکرہ چلو کوئی بات نہیں نیکس ٹائم لے آنا انہوں نے زنیرہ کو شارت سے صوفے پر بیٹھنے کے لئے کہا اس کے منگنی والے دن گنوہ سے بات نہیں ہو سکی اس لئے سوچا کہ سارا دن آپ کے گھر ہوں بہت اچھا سوچا یہ تم نے تو امرین کو زنیرہ کی آمد سے بہت خوشی بھی اتنے میں وہاں گنوہ بھی چلی اسلام علیکم گنوہ نے زنیرہ کو دیکھا مگر اس کو جانتی نہیں تھی بالیکم اسلام کیسی ہو زنیرہ اٹھی اس کے گلے سے لگ کر اپنا رکسار اس کے رکسار سے ٹچ گیا جی بہتر وہ امرین کے پاس آ بیٹھی تم شاید مجھے نہیں جانتی میں زنیرہ اور براش کی سسٹر براشوں میں ٹوینز ہے صرف پانچ منٹ بڑیوں میں اس سے اس نے برہ تفصیلی تعرف کروا براش اس کری کہ تو گنوہ جانتی تھی آج زنیرہ خاص طور پر تم سے ملنے آئے یہ گنوہ گنوہ نے مسکرا کے سے دیکھا زنیرہ تمہیں پتہ ہے گنوہ میری بھانجی بھی اور جیٹ کی بیٹی بھی مگر میں نے ہمیشہ گنوہ کو سبکتکین سے بڑھ کر پیار گیا مگر سبکتکین سے شادی ہونے کا ترمزی اور اس کے درمیان کا رشتہ صحیح نہیں تھا وہ یہ رشتہ نہ ہی دیمانا چاہتی تھی نہ ہی آگے بڑھانا چاہتی تھی اور نہ ہی ایسی کوئی کوشش کرنا چاہتی تھی وہ سبکتکین ہے ترمزی کو اس قدر بیزار کر دے کہ وہ مجبور ہو جائے اس کو چھوڑ تلاک دینے پر وہ ایسا کام کرے گی کہ ساری برائی سارا الزام اس پر آئے جب جا کر اس کا انتقام اس کا بدلہ پورا ہوگا اس کے دل کو سکون ملے گا قرار اور چائن ملے گا یہ بات تو ویسے ملین آنٹی آپ کی ٹھیک ہے گنوہ نہ ہی تھی پیاری سی بلکہ بہت معصوم بھی ہے گنوہ اپنی تحریف پر چھوڑی سی کی جلسی ہوگی سنیرہ کو گنوہ کی معصوم ہے نے بہت اٹریکٹ کیا تھا بہت پسند آئی تھی گنوہ اس کو گنوہ وہ کچھ کہتے کہتے رکھی ایک بات میں پہلے کلیر کر دوں گنوہ کہ ایک ساری میں تمہیں بہابی بلکل نہیں کہہ سکتی کیونکہ تم مجھ سے چھوٹی ہو تو مجھے بہت عجیب سا لگے گا سبکتین میں اور مجھ میں براش کی ایج میں کوئی فرق نہیں ہے سبکتین ہم سے صرف دو سال بڑے ہیں مگر ہمارا ساتھ بچپن سارا بچپن ساتھ گزر ہے ایک ساتھ کھیل خود کے بڑے ہوئے ہیں تو یہ دو سال کا فرق کوئی معنی نہیں رکھتا تم برا تو نہیں مانوگی اگر میں تم کو تمہارے نام سے پکار ہوں نہیں بلکل بھی نہیں برا نہیں لگے گا آپ مجھے میرے نام سے پکار سکتی مجھے اچھا لگے گا وہ بھی نہیں چاہتی تھی اس کو سبکتین کے حوالے سے پکار آجائے اچھا یاد ہے تمہیں یہ کہہ رہی تھی کہ کہیں انیمون جانے کا پروگرام بنایا ہے اوف پھر وہی فضول ٹاپک اس کی کڑوی سوچ اوپڑنے لگی اس نے ایک سرد سے آنس لی تم دونوں باتیں کرو میں دوپیر کے کھانے کا انتظام کرواتی ہم لین کھڑی ہوگی امیناڈی سبکتین گھر پڑ نہیں ہے ہاں وہ بھی ایک ہنٹے پہلے کسی دوستہ ملنے گے ابھی آ جائے گا حیرت ہے سبکتین اتنی پیاری سی پی وی کو چھوڑ کے چلا گیا ابھی تو شادی وی یہی تو لمحے ہوتے جنہیں انجوائے کر کے یادگار بنایا جاتا ہے سنیرہ نے میٹھے لیبل ہے سبکتین ہے ترمزی کی آواز پر زنیرہ نے رکھ موڑ کے دیکھا وہ ریجا صدیقی کے ہمراہ در داخل سبکتین ہے ترمزی کی نظر زنیرہ پر پڑی اوہو بڑے بڑے لوگ آئے آج تو ہمارے گھر میں جی آپ کو تو ذرا بھی خیال نہیں گنوا کو لے کر ہمارے گھر آجائے تو سوچا ہم ہی آجائے زنیرہ نے دوب دوب جواب دیا سبکتین ہے ترمزی نے گنوا کو دیکھا جس نے نظر اٹھا کر نہیں دیکھا آ جائیں گے اپنا ہی گھر ہے اور یہ میری فرنڈ ریجا صدیقی ہائے زنیرہ نے مسافہ کے لیے ہاتھ آگے بڑھا ہے ہائے ریجا صدیقی نے بھی مسافہ کیا ہائے گنوا ہاو آر یوں ریجا صدیقی نے خاموش بیٹی گنوا سے بھی ہاتھ ملا ہے فائن چھوٹا سا جملہ تھا آپ شاید بہت غصے میں تھی سبکتین ہے ترمزی نے گنوا کے برابر میں جا بیٹھا ریجا صدیقی سامنے سنگل سوف پیپر براج مان ہوگی گنوا نے چپتی وی نظر اپنے برابر میں بیٹھے سبکتین ہے ترمزی کے گھرا جس کا سبکتین ہے ترمزی نے کوئی نوٹس نہیں دیا ریجا میں خراب عادت یہ ہی ہے کہ غصے والی بہت ہے بھئی غصہ آنے والی بات پر غصہ آئے کا نا ریجا صدیقی نے زنیرہ سے تائید جائے کیا تو آپ ٹھیک رہی ہیں مگر یہ تو پتہ چلے کہ بات کیا ہوئی ہے میں نے رہیل کمر کو اپنے شو میں موڈلنگ کی آفر دی تھی محترم فرما رہے کہ میں ہر شو کا پچاس لاکھ سے کم نہیں لیتا اور اس سے پہلے ایڈوانس بیس لاکھ روپے لیتا ہوں پہلے لیتا ہوں بتاؤ ذرا یہ کوئی طریقہ بات کرنے کا کہ تم موں پھاڑ کے اپنی قیمت بتا رہے رہیل کمر نوے شاروک کان سلمان کان ہوگی ریجا صدیقی کا جانا جاتا گھسہ پھر سے ہوت کر رہے صرف سنتی رہے گی جبکہ سبک کی نیتے ترمزی مسکرائے جا رہا تھا کیونکہ وہ ریجا صدیقی کا اچھے جانتا تھا جیتی تیری سے اس کے گھسے کا لیول بڑھتا ہی تھی تیری سے زابن کے جھاگ کی طرح بیٹھ بھی جاتا تھا جو ٹی و ایکٹر ایکٹرسیس ہوتی موڈل میل فیمیل یہ دوبائی میں دوشوں کو کیا کر لیتے دماغ ہی زسمان پر چڑھ جاتا ہے اپنی ڈیمانڈ بڑھا رہے تھے جیسے صرف پیسے کے لئے تو موڈلنگ کر رہے ہیں پاکستان میں فیل کوئی سی بھی ہو اگر تم ایک دفعہ یہ سوچ کر کام کر رہے تمہارا ہی نہیں ہے ہمارے پاک وطن کا بھی نام روشن اور بلند ہو رہا کچھ مگر نہیں یہاں تو پیسوں کے چکر میں ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچ رہا ہوتا ہے ٹھیک کہہ رہے ہیں اب جنارہ بیچارگی سے بولی اس نے بھی کس کو چھیڑ دیا اور تو سب سے زرہ غصہ تو مجھے ان کے بدلے میں اٹیٹیوڈ پر آتا ہے ایسے ماتے پر آنکھیں رکھ لیتے ہیں جیسے جانتے ہی نہیں بیسے مگروڑیت میں تو ندیم بلوچ کا بھی کوئی سانی نہیں میں نے تو سننا ہے اس قدر انا پسند گروڑ والا بندہ ہے کہ موڈلنگ یا ڈرامو سے ہٹ کر کسی بھی ایکٹر کو مو لگانا پسند نہیں کرتا ندیم بلوچ اگر اس کو دیکھا چاہے تو وہ اپنی جگہ بلکل درست ہے ذرا سی اگر موڈلنگ یا ڈرامو فلموں سے ہٹ کر کسی ہیروین سے سلام دو بھی کرلو تو یہ اخبار والے ٹی وی چینل والے فارن سکینل بنا دیتے ہیں ایسی ایسی کہانییں بنا دیں کہ بندہ سوچتا ہی رہ جائے کہ ہم نے یہ کام کیا اس لئے میں ندیم بلوچ کو برا نہیں کہوں گی حالانکہ میں ندیم بلوچ کے ساتھ کام نہیں کیا مگر اس کے بارے میں سنا بہت ہے اس طرح سبکت کی نادے ترمیزی کا فون چیک پڑا کنوان نے اس کا بچتا فون دیکھا فکر مت کرو کسی لڑکی کا نہیں ہے دھیمی سے سرگوشی میں شرارت کی تھی وہ بیچاری اس کو گھونڈ گیا سوا کچھ نہیں کر سکی ایکسکیوز می وہ مسکراتا با کھڑا ہو گئے لیکن یہ ہے ایک بات اور بھی بہت عام ہے سبکت کی نادے ترمیزی کے چانے کے بعد باتوں کا سلسلہ بہت سے جڑا اچھا کیا یہی کہ آج کل ندیم بلوچ کسی شبنم نامی لڑکی کے ساتھ بہت دیکھا جا رہا ہے وہ لڑکی کوئی فلم ڈراما ایکٹر نہیں کوئی موڈل نہیں بلکہ ایک کال کر لے وات ریجا صدیقی کو زبادہ سچکا لگا یقین ہی آتا وہ پور سوچ انتاز میں بولی یہی تو یہ فلم ڈراما ایکٹر ہے کوئی موڈل مل فیمیل ان کی باتوں میں عمل میں بہت زاد ہوتا ہے بولتے کچھ ہیں کرتے کچھ اور ہے ٹھیک کہتی ہیں کیا ٹھیک کہتی ہیں سبکت کی نادے ترمیزی فون ہاتھ میں لیے چلا ریجا صدیقی آتی سبکت کی نادے ترمیزی کو بہت اور دیکھ رہی تھی اوہ ہیلو ایسے کہ گھوری ہو سبکت کی نادے ترمیزی نے ریجا صدیقی کو اس طرح گھورتے دیکھ رہے تھا مگر یہ نہیں جانتا تھا وہ کیا سوچ رہے بکواس مت کرو میں سوچ ہوں مجھے ایک نیو چیرہ چاہیے تھا تم مجھے ہر لحاظ سے پرفیکٹ لگ رہے ہو are you mad تم جانتے ہو میں اپنے کام کے لیے واقع بہت پاگل ہوں جی ہاں مجھ سے بہتر تمہیں کوئی نہیں جانتا بس پھر ہو گیا فیصلہ اس پر تم میرے ڈریسز کی موڈلنگ کر رہے ہو ماں صد کے جائے موڈل بھی بنا آتا بزنس میں نو ریجا صدیقی نے حتمی فیصلہ کر دیا بلکل تم نے کہا دیا میں نے مان لیا محترمہ میں ایک بزنس ٹائکون اور مجھے وہی رہنے دیا جائے ریجا صدیقی کا فان بجائے اس نے اپنا سیل فان دیکھا لو دیکھو پھر فان آگے رہیل کمر کا میرا نام پتا چلا تو من میں آنے لگا مگر میں نے بھی تہہیہ کر لیا کام تو ملے تمہارے ساتھ ہی کرنا ہے یہ تم بار بار چھوڑی کے نیچے میری گردن نہیں کیوں رکھ رہی ہو جو کب سے ریجا صدیقی کو سن رہی تھی ابھی تک یہ نہیں پتا چلا وہ کرتی گیا ویسے ریجا آپ کرتی گیا میں نے اتنے کیٹ ووک ریم شو دیکھیں اٹین بھی کیا مگر ان میں میں نے آپ کو کبھی نہیں دیکھا مہترمہ ڈریس ڈیزائنر کے علاوہ پروڈیوسر بھی ہیں یہ صرف باہر ممالک میں اپنے ڈریس کی کیٹ ووک کرواتی ہیں اور اب یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں اپنے ڈریس کی کیٹ ووک کرواتی ہیں یہ نئے چاہرے ڈھونڈ رہی ہے صبح کین ہے ترمزی اگر میں غلط نہیں تو آپ ریجا صدیقی راؤ تو نہیں سن رہا نے یہ سب جان کر اپنے دل کی بات کی جی ہاں میں ریجا صدیقی راؤ ہی ہوں اس نے مسکر آ کے کہا اوہ مائی گوڑ تو میں اب تک ہر دیل عزیز فیمس ڈریس ڈریس ڈیزائنر ریجا صدیقی راؤ سے بات کر رہی ہوں منارہ کیانگنگ سے خوشی چلک رہی تھی گنوا کو بہت حیرت ہوئی سنا بھی تو بہت ترزامے میں ہر دوسری لڑکی ریجا صدیقی راؤ کے ڈریس کی تعریف کرتی تھی مگر جیسے اس کے ذہن میں تصور تھا وہ ایسی ہوگی اس کے سوچ کے بلکل بارکس نکلی شولڈر کٹ کر لی بال جنہیں اس نے کیچر میں قید کیا ہوا تھا تیکھے سے نکوش پر کبھی غصہ کبھی ہنسی نہ آیتی رف پھلیا بلائک جنس پر ٹیڑی راڑی سی دھانی شرٹ جڑلری کے نام پر ہاتھ میں صرف ایک گولڈ کپ برسلر تھا بلکل سادہ چہرہ بغیر میکپ کے وہ ایسی انداز میں بیٹی تھی ریجہ صدیقی راہو کو دیکھا کوئی بھی نہیں کہہ سکتا یہ وہی ویمس ریجہ صدیقی راہو ہے جی تو گائز اپیسوڈ ایک سلام کو پہنچے کیسے لگے اپنی رائے کا ضرور سہار کی جگہ انشاءاللہ کل ملیں گے اپیسوڈ کے ساتھ اللہ حافظ